بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عباسلین کرشیس سی ایو ان پاؤنڈر ڈبل سکس مارکرنگز اور یہ ہے ہمارے سنڈے ٹاک ویکلی سیریز کا پہلا اپیسوڈ اور اس میں میں جو بھی سٹوڈنٹس اس وقت لائف دیکھ رہے ہیں اور جو بعد میں دیکھیں گے ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اس سیریز میں میں مختلف سوالات کے جوابات دوں گا جو کہ مختلف سٹوڈنٹس نے مختلف ویڈیوز کے کمنٹ سیکشن میں کیے ہیں لیکن میں ایک اور چیز بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں اور ڈیٹیل میں سوال کیجئے تاکہ ڈیٹیل میں جواب پوسیبل ہو کیونکہ جتنے اچھے سوال آپ کو سمجھ میں آئے گا اتنے اچھے سے ہی جواب آپ کو ملے گا تو چلیئے بغیر کوئی ٹائمز آئے کر رہے ہیں ہم اپنے اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ روز آپ کچھ نیا سیکھ سکے کچھ اچھا سیکھ سکے ٹھیک ہے لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے سوال جو کہ کسی سٹوڈنٹ نے کیا ہے وہ ہے سر کے شوپی فائی کے لیے میں کل برینڈ نیو ایڈ اکاؤنٹ پر کمپین لانچ کروں گا پکزل سب کنیکٹ ہے اب پکزل کو کیسے وارم اپ کروں یعنی کہ ڈیلی بجٹ کیا رکھوں پہلے ٹریفک کمپین رن کروں یا ڈریکٹلی سیلز کمپین رن کروں ٹھیک ہے یہ جو کنفیون ہے یہ بہت سارے سٹوڈنٹس کے اور بگنرز کے دماغ میں رہتی ہے کہ جب وہ مارکٹنگ سیکھتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ پکزل کو وارم اپ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ جتن زیادہ ٹریفک ہوگی ویتنی زیادہ سپیڈ میں آپ پر پیزل وارم اپ ہوگا ٹھیک ہے لیکن یہ چیز سچ ہے لیکن اس کے اندر جو غلط چیز ہے وہ یہ ہے کہ وارم اپ کرنا ہے آپ نے اپنی جو ہے نا ابجیکٹیف کے لیار سے ٹھیک ہے اس آگر طور پر آپ بعد میں سیل دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اپنے شکل اکاؤنٹ سب کو سیٹ کیا ہے تو آپ اپنے پروڈیکٹ پر سیل دینا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ پہلے ٹریفک کمپین چلائیں گے تو آپ کا جو پ وارم اپ ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ سیلز چاہتے ہیں اور سیلز کے لیار سے وارم اپ کرنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ ڈائریکٹلی سیلز کمپین چلائیں اس سیلز کمپین میں آپ کو ٹریفک بھی مل رہی ہوگی ٹھیک ہے اور جو ایک دو ایک دو سیل آپ کو آ رہی ہوگی تو اس سے بھی پیزل وارم اپ ہوگا ٹھیک ہے فیس بک آپ کے پیزل کو آپ کی سیلز اوبجیکٹیف کے لیار سے وارم اپ کرے گا تو یہ چیزے میں نکال دیں اگر آپ کو سیل چاہیے تو بس سیل کی کمپین چلانی ہے آپ نے سٹارٹ میں بھی سٹارٹ میں بھی اور بعد میں بھی ٹھیک ہے لگر آپ کو ٹرافک چاہیے تو پھر آپ ٹرافک کی کمپین چلائیں انگیجمنٹ چاہیے تو انگیجمنٹ کی کمپین چلائیں جو آپ کا اوبجیکٹیو ہے اسی کی کمپین آپ نے چلانی ہے دوسرا سوال ہے ہمارا پیڈ ایروٹائزنگ میں ڈیپوزٹ کے لیے کوئی سادہ اکاؤنٹ کا بتا دیں دیکھیں پہلی چیز تو یہ سوال تھوڑا سا جو اینا ٹرکی ہے ٹرکی ہے سمولا دیا ہے کہ اب اس میں ایزیکٹلی کچھ چیزیں ہیں کافی ساری چیزیں جو اینا بزاعت نہیں کی گئی اب پیڈ ایروٹائزنگ میں ڈیپوزٹ کے لیے اب اگر اب میں اس چیز کو یہ سمجھوں کہ آپ پیڈ کسی پلیٹ فارم کے ایڈ اکاؤنٹ کے اندر ڈیپوزٹ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر آپ جو اینا ٹک ٹوک کے اکاؤنٹ میں ڈیپوزٹ کرنا چاہتے ہیں اب ڈیپوزٹ کس پلیٹ فارم کے اکاؤنٹ میں کرنا چاہتے ہیں یہاں پر چیزیں کلیر نہیں ہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا ہرسپلینٹ سے کہ اپنے سوال کو کچھ دیں تاکہ انہیں سمجھنے میں آسانی ہو سکتے ٹھیک ہے لیکن اگر میں اس کے حساب سے بتاؤں اگر ہم بات کرتے ہیں کہ فیس بک ایڈ کی بات کر رہتے ہیں تو آپ کسی بھی پاکستانی بینک اکاؤنٹ کو یوز کر سکتے ہیں لیکن ان کے جو ڈیبیٹ کارڈ ہے وہ ویزا کا یا ماسٹر کارڈ کا یوز کریں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کی جو انٹرنیشنل ٹرانزیکشن ہے وہ ایکٹیو وہ ٹھیک ہے تو یہ ایزیلی جو ہے نا فیس بک کا گوگل ایڈ اکاؤنٹ پہ پیسے جو اگر آپ ٹک ٹک ایڈ اکاؤنٹ کی بات کرتے ہیں سیمپل ایڈ اکاؤنٹ کی ٹھیک ہے تو اس صورت میں بھی یہ سیم چیز کام کرے گی کہ آپ بس اور بس ایک ماسٹر کارڈ یا ویزا کارڈ چاہیے جس کی انٹرنیشنل ٹرانزیکشن ہو وہ آپ جیسے ٹک ٹک ایڈ اکاؤنٹ کو سا لگائیں گے یہ کنیکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر بھی کنفیون رہتی ہے کہ پاکستانی لگے گا یا نہیں لگ جاتا ہے پاکستانی بھی لیکن اگر آپ پھر اور زیادہ احتیاط کرنا چاہیں تو آپ پائونیر کا کارڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کا ویرچول کارڈ بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ ان کا جو ہے نا فیزیکل کارڈ بھی یوز کر سکتے ہیں پائونیر اکاؤنٹ فری میں بن جاتا ہے اس کا کارڈ بھی آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے تو وہ آپ ٹک ٹک ایڈوں کی لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اگر ٹک ٹک ایجنسی اکاؤنٹ کی بات کر رہے ہیں تو ٹک ٹک ایجنسی اکاؤنٹ کے لیے جو ایجنسی parterneur ہوتا ہے جس نے آپ کو ایجنسی اکاؤنٹ دییا ہوتا ہے اس کی پاس آپ اپنے جو ہے نا deposit کرتے ہیں اور وہ پھر وہاں سے آپ جو ہے نا اپنے ٹک ٹک ایجنسی اکاؤنٹ میں Deposit کرتے ہیں تو کیونکہ اس پہ کلیر سے نہیں تھی لیس لیے میں نے آپ کو سب چیز اگوار میں تھوڑا تھوڑا بتا دیا لیکن بہتہ رہے کہ آپ اپنے سوال کو اور زیادہ کلیر کریں ٹھیک ہے تیسرا ہمارا سوال ہے پلیز پروڈکٹ ہنٹنگ سکھا دیں ان سیچوریٹڈ پروڈکٹ کیسے ہنٹ کریں ٹھیک ہے دیکھیں یہ سوال کافی اچھا سوال ہے اور کافی جو انہاں ڈیمانڈنگ سوال بھی ہے اور بگنرز کے دماغ بھی بہت زیادہ رہتے ہیں جو خاص طور پر ڈاپ شوپنگ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا ای کامل سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں اب یہ چیز سمجھیں کہ جو ان سیچوریٹڈ پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے ان کے کمپیشن کم ہوگا آپ کے لیے سیل کرنا شاید آپ کو آسان ہی ہوتی ہو لیکن ایک چیز زہن رہ گئے ہیں جس میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ سیل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اس کو ایز ای بگنر سیل کرنے کی کوشش کرنا رسکی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ ایک اچھی اماؤنٹ زائع کر سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ سیچوریٹڈ پروڈکٹ کو لیکٹ کریں کیونکہ وہ آلریڈی سیل ہو رہے ہیں اس سپیسفک مارکٹ کے اندر تو آپ کے لیے بھی سیل کرنا آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ وہ سیل ہو رہا ہے تو آپ کے پیسے زائع نہیں ہوگے یہ ایک سجیشن ہے ٹھیک ہے دوسرا اگر آپ بات کرتے ہیں کہ ہمیں انسیچوریٹڈ پروڈکٹ دھوننا سکھایا جائے تو یہ تھوڑا سا ٹف کام ہے اور ایک لینٹھی پروسیس سے آپ گھونڈا پڑے گا پھر شاید آپ ایک انسیچوریٹڈ پروڈکٹ دھونڈ سکے ہیں لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا آپ کو اس پروسیس سے گھونڈے کے بعد آپ نے ایک پروڈکٹ دھونڈ بھی لیا ہے وہ ایک رسکی چیز ہے آپ کامیاب بھی ہو سکتے ہیں اور آپ ناکام بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی وجہ کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ آلڈی اس مارکٹر میں سیل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے اس کی ڈیمانڈ بھی ہے یا نہیں ہے تو مارکٹر کی ڈیمانڈ اور سکلائی کو بھی دیکھنا اور تو بہتر ہے آپ ایسے پروڈکٹ کے طرف جائیں سٹارٹ کے اندر جو آلڈی سیل ہو رہا ہے اس لیے زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ یوٹیوبرز اور ڈیفرنڈ لوگ بولتے ہیں کہ ویننگ پروڈکٹس فائنڈ کریں ٹھیک ہے جو آلڈی سیل ہو رہا ہے اس کو آپ بھی سیل کر سکتے ہیں تو ابھی چوتھا جو سوال ہے وہ ہے سر میرا سٹور آن لائن ہو گیا ہے بس بینک اکاؤنٹ چاہیے جہاں کسٹمر پی کر سکے وہ کیسے ہوگا پروڈکٹس لگی ہیں لیکن کسٹمر پرچیز نہیں کر سکتا کائنگلے گائیڈ کریں دیکھیں یہ جو کمنٹ ہے یہ ویڈیو ڈی ایس ایر ایل ایکس پیس ڈروپ شپنگ کی ویڈیو کے نیچے آیا تھا کمنٹ میں یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ جو انٹرنیشنل یہ سارے انٹرنیشنل ڈروپ شپنگ کے ایپس ہیں اور آپ انٹرنیشنل ڈروپ شپنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو بینک اکاؤنٹ نہیں آپ کو ایک پیمنٹ پروائیڈر جو ہے نا اکاؤنٹ کنیکٹ کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے جیسے پی پال سٹرائپ یا شوپی فائی کا اپنا پیمنٹ سسٹم ٹھیک ہے یہ تین رکمنڈیڈ ہیں ان تینوں میں سے جو بھی کنا چاہیں بہتر ہے ایک کرنا چاہیں ایک کریں تو انہوں کا دو کرنا چاہیں تو دو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ بات آتی ہے کہ آپ کس طرح سے کنیکٹ کریں گے تو پہلے چیز آپ کو پی پال اگر کنیکٹ کرنا ہے تو پی پال کا بزنس اکاؤنٹ آپ کو چاہیے سٹرائپ کرنا ہے تو سٹرائپ کا بزنس اکاؤنٹ چاہیے شوپی فائی پیمنٹس کرنا ہے تو آپ کو ڈیٹیلز چاہیے پاکستان کے علاوہ ٹھیک ہے یعنی کہ یو ایس کی یوکی کی ڈیٹیل چاہیے تو ان سب کاموں کے لیے آپ کو ضرور پڑتی ہے کمپنی کی ٹھیک ہے آپ ایل ایل سی کمپنی بلان سکتے ہیں ریجسٹر کروا سکتے ہیں آپ یوکی کی ایل ٹی ڈی کمپنی ریجسٹر کروا سکتے ہیں جب وہ ریجسٹر کروائیں گے تو آپ کو پی پال بھی مل جائے گا آپ سٹرائپ بھی بنا سکتے ہیں آپ کے پاس اڈریس بھی ہوگا آپ کے پاس نمبر بھی ہوگا پائنیر اکاؤنٹ بھی ہوگا وائز اکاؤنٹ بھی ہوگا تو یہ سب چیزیں ایک ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے پھر ایک چین کی طرح آپ کسٹومر سے پیمنٹ لیتے ہیں وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پائنیر میں یا وائز میں آتی ہے پھر وہاں سے آپ کے پاکستانی بینک اکاؤنٹ میں آتی ہے یہ دکھنے میں تھوڑا کمپلیکیٹیڈ ہوتا ہے لیکن جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو آسان ہو جاتا ہے سیمپل اگر میں آپ کو پروسیس بتا ہوں تو آپ کو پہلے ایک کمپنی بنائے اس کے بعد آپ سٹرائپ پی پال یہ شوپی فائی پیمنٹ کو یوز کر کے کسٹومر سے پیمنٹ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پاس چونس اوال ہے ہمارا کونٹیکٹ نمبر تھری پیل والے کٹ ڈالا یا اپنا ڈالیں ٹھیک ہے تو پہلے چیز یہ کمنٹ آیا ہے ٹک ٹک شاپ شپنگ ڈیلیوری ویڈیو کے اندر تو ایک چیز ذہن رکھیں کہ شپنگ ڈیلیوری کے اندر جو نمبر آپ ڈالیں گے وہ ایک وہ ہو سکتا ہے اس پرسن کا ہوگا جو کہ شپنگ ڈیلیوری کو ہینڈل کر رہے ہیں اگر وہ آپ خود کر رہے ہیں تو آپ اپنا ڈالیں گے اگر کوئی اور پرسن کر رہے ہیں کوئی اور پارٹی کر رہی ہے تو آپ اس کا بھی ڈال سکتا ہے کیونکہ یہ اس صورت میں ہوگا کہ جو شپنگ کیریئر ہوتی ہیں جیسے پاکستان میں ٹیسیرز ہیں اور دوسرے ہیں تو اگر کوئی شپنگ فیل ہو جاتی ہے یا کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہ اس نمبر پہ کونٹیک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے جو کونٹیک ڈیٹیلز آپ ڈالیں گے وہ پرسن کا نام اس پرسن کا ہی دیں گے اور نمبر پہ اس پرسن کا دیں گے جو شپنگ ڈیلیوری کو ہینڈل کر رہے ہیں اگر وہ آپ ہیں تو آپ اپنا دیں گے اگر کوئی اوٹ پرسن ہے تو اس کا دیں گے اگر کوئی تھرڈ پارٹی کوئی کمپنی ہے کوئی ویار آنس ہے جو بھی آپ اس کا پھر ڈیٹیلز ڈالیں گے ٹھیک ہے تاکہ آپ کی جو پروڈکٹ ہیں وہ ڈیلیور ہو جائے صحیح سے اگر نہ ہو تو ان کیس وہ آپ کے پاس صحیح سلامت پہنچ جائے چھتا ہمارا سوال ہے ہیلو سر میں نے جب پروڈکٹ چیک آؤٹ کیا اڈریس ڈال کر ڈال کر تو وہ شپنگ نوٹ اویلیبل بتا رہا ہے میں نے اپنی سٹیٹ میں کوئی اڈریس ڈال کر چیک کیا ہے جو کسی پہلے کو تو شپنگ شو ہو رہا تھا اب نہیں ہو رہا کوئی سلوشن ہے پلیز بتا دیں تینک یو تو دیکھیں اس کے اندر جو مسئلہ آ رہا ہے کہ شپنگ شو نہیں ہو رہا اور کے اپنے سٹیٹ میں اپنے ایریے میں جس مارکٹ میں وہ سیل کر رہا ہے شوپی فائی کے اوپر تو اس کی مختلف وجائیں ہو سکتی ہیں تو میں آپ کو اون سکین شوپی فائی پہ چلتے ہم اور وہاں پر جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس انداز میں شپنگ کے مسئلے مسائل کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس وقت ہم جو اپنے شوپی فائی سٹور کے اوپر آ گیا ہے ٹھیک ہے اس کے آپ سیٹنگ میں جائیں گے اور یہاں پر آپ تھوڑا سا اگر نیچے کریں گے نا اس کو تو یہاں پر آپ کو شپنگ انڈیلیوری کا آپشن ملے گا یہاں پر آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کا جو ایریہ ہے وہ شپنگ ایکٹیف شپنگ میں موجود ہے یا نہیں ہے تو یہاں گلوبل شپنگ میں ریٹس میں آ جائے ٹھیک ہے اگر آپ انٹرنیشنل سے یعنی کہ سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو بھی آپ دیکھیں گے یہاں پر اور اگر آپ س For Local کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ دیکھیں گے اب کے یہاں پر آ جائیں تو یہ ہے ہمارا شپنگ جونڈ اس میں آپ دیکھیں کہ دومیسٹک جو بھی آپ کا ایریہ پاکستان ہے یا انڈیا ہے جو بھی ہے وہ ایکٹیف ہونی چاہیے ٹھیک ہے اگر وہ ایکٹیو نہیں ہے تو آپ کو وہ ایکٹیو کرنی پڑے گی مثال کے دوپر جیسے یہ انٹرنیشنل ہماری شیپنگ ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایکٹیو ہے اگر یہ ایکٹیو نہیں ہوتی تو ہمیں یہ ایکٹیو کرنی پڑے گی اگر یہ ایکٹیو ہی نہیں ہوگی تو آپ کو شیپنگ بھی شو نہیں ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے دوسرا آپ کو یہ دیکھنے کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی ریٹ موجود ہو ٹھیک ہے سٹینڈرڈ ہو فری چارجز ہو کوئی نہ کوئی چارجز والا یہ چیزیں اگر سب کچھ صحیح ہیں لیکن پھر بھی کام نہیں کر رہا تو آپ ایک بار مارکٹس میں آ رہے ہیں اپنے ٹھیک ہے اور مارکٹس میں دیکھ لیں آپ کی کون کون سی مارکٹس ایکٹیو ہیں ٹھیک ہے مارکٹس مراد ہے کوئی کنٹری جو ہے نا ایکٹیو ہو جو ساگر دو پر ہماری جو مارکٹس ہیں وہ یہ دو مارکٹس ہیں جو کہ ایکٹیو کی ہوئی ہیں ہم نے ٹھیک ہے پاکستان بھی ایکٹیو ہے اور انٹرنیشنل بھی ایکٹیو ہے اگر وہ ایکٹیو نا ہو تو اس مارکٹ کو آپ نے سمپلی اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ یہ کیونکہ ہماری ایکٹیو ہے اس لیے یہاں پر شو نہیں ہو رہا ورنہ یہاں پر یہ شو ہوتا ہے کہ آپ کو ایکٹیو کرنی ہے یا آپ نے ایکٹیو نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ مختلف ایرئے شو ہو رہے ہیں اس وقت لیکن یہ چیز ڈیپینڈ نہیں کر دی یہاں پر کیونکہ ہماری دونوں ہی ایکٹیو ہیں اس لیے یہاں پر اور کوئی تھرڈ آپشن آپ کو نہیں مل رہا ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی ان ایکٹیو ہو آپ کی تو وہ آپ ایکٹیو کر سکتے ہیں پھر ہی وہ آپ کی شیپنگ اینڈ ڈیلیبری میں شو ہوگا دوسری چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ ہماری اس وقت ایک نئی ویڈیو لیٹس ویڈیو آنے والی ہیں شیپنگ اینڈ ڈیلیبری کے اوپر جو بہت زیادہ ڈیٹیل میں میں نے یہ دونوں چیزوں کو سمجھایا ہے ٹھیک ہے شیپنگ ڈیلیبری کو تو وہ ویڈیو اپنے لازمی دیکھنی ہے تاکہ آپ کا یہ سوال اور اچھے سے کلیر ہو جائے گا تو ہم اپنے ساتھے سوال کی طرف آ جاتے ہیں ساتھا سوال ہمارا ہے میں نے یو ایس اے کا ڈیٹیلز پہ انڈیویجول اکاؤنٹ کریٹ کیا ہے وہاں پہ پیمنٹ میتھڈ ہم پانیر یا وائز کیسے اٹیچ کر سکتے ہیں اور اکاؤنٹ نمبر پوچھ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن ٹک ٹک شوپ پیمنٹ ویڈیفیکیشن کی اس ویڈیو کے اندر جو آپ نے سوال کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے چیز بیشک آپ انڈیویجول پہ کر رہے ہیں یا پھر آپ کمپنی کے طور پہ کر رہے ہیں راؤنٹنگ نمبر اور اکاؤنٹ نمبر آپ کو پائونیٹ کے طرف سے بھی مل جائے گا آپ کو وائز کی طرف سے بھی مل جائے گا ٹھیک ہے اگر وہ آپ کو نیم یا دوسری چیز کا اپشن نہیں دے رہا لیکن ہوتا یہ ہے کہ جیسے آپ اکاؤنٹ ڈالیں گے ٹھیک ہے اکاؤنٹ کا یعنی کہ راؤنٹنگ نمبر وہ ڈالیں گے تو آپ کو اور ڈیٹیلز بھی شو ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو شوہ نہیں ہو رہی صرف یہی دو شوہ ہو رہی ہیں تو آپ راؤنٹنگ نمبر اور اپنا اکاؤنٹ نمبر وائز سے بھی مل جائے گا آپ کو پائنیر سے بھی مل جائے گا وہ آپ سمپلی اٹیچ کر دیں اور آپ کی ڈیٹیلز یعنی کہ آپ کو جو اکاؤنٹ پیمین ڈیریفکیشن ہے وہ ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر کوئی مسئلہ آتا ہے فیل ہو جاتی ہے تو آپ کو وہ طریقہ بھی میں نے اس میں بتایا ٹیٹوکشن پیمین ڈیریفکیشن میں کہ آپ کس طرح سے اپنی پیمین ڈیریفکیشن مینویلی کروا سکتے ہیں ایمیل کے ذریعے ٹھیک ہے تو وہ میتھڈ بھی آپ ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں تو کوشن نمبر ایٹ ہے ہمارا سر یہ سی او ڈی ہوگا یہ سپاکٹ ڈروپ شپنگ کے اندرے سوال کیا گیا ہے اچھا آپ یہ ذہن میں رکھیں سپاکٹ ڈروپ شپنگ ایک انٹرنیشنل ڈروپ شپنگ ایرپ ہے ٹھیک ہے تو اس کے ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ انٹرنیشنل ڈروپ شپنگ میں آپ کبھی بھی سی او ڈی نہیں کرتے ہیں سی او ڈی کا مطلب ہے کیش اون ڈیلیوری کیش اون ڈیلیوری یہ ہے کہ جب کسٹمر کے پاس پروڈکٹ پہنچے گا تو وہ ڈیلیور پیسے پی کرے گا ٹھیک ہے لیکن ڈروپ شپنگ میں پروڈکٹ آپ کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے تھرڈ پارٹے کے پاس ہے وہ کسٹمر کو ڈیلیور کر رہا ہے اگر وہ کیش اون ڈیلیوری دے گا تو پیمنٹ اس کے پاس آئے گی آپ کے پاس نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو آپ کے پاس رسک رہے گا کہ وہ پی کرے گا یا نہیں کرے گا تو یہ ایسی چیزیں سپوکیڈ ڈروپ شپنگ ہیں انٹرنیچل ڈروپ شپنگ میں نہیں ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے سپوکیڈ ڈروپ شپنگ کے ذریعے سارے پروڈکٹ سیٹ کر لیے آپ پیمنٹ میتھڈ لگائیں گے کوئی سٹرائیپ پیمنٹ یا پی پال کسٹمر سے آپ پیمنٹ پہلے وصول کریں گے ٹھیک ہے کسٹمر آپ کو پہلے پی کرے گا پھر آپ اس میں سے اپنا پروفٹ رکھیں جو پروڈکٹ کی پرائس ہے وہ تھارڈ پارٹی جس کا بھی پروڈکٹ ہے اس کو پی کریں گے سپوکیڈ ڈروپ شپنگ کے ذریعے پی کریں گے پھر وہ آپ کے کسٹمر کو ڈلیور کر دے گا تو پیمنٹ آپ کے پاس پہلے ہی رسیو ہو جائے گی تو سی او ڈی اس میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے کوئیشن نمبر نائن ہے ہمارا حسنین بھائی ٹک ٹک نوٹ کمپیٹیبل آ رہا ہے اس کا کوئی حل بتا دیں دیکھیں ٹک ٹک ایڈ پکزل کے دری سوال آیا ہے تو شوپی فائی کے اندر ٹک ٹک پکزل جو ہے نا کمپیٹیبل نہیں ہو آتا شو کیونکہ پاکستان کے اندر ٹک ٹک ایڈ ڈائریکٹلی علاو نہیں ہے اس لئے وہ شو بھی نہیں کرتا جب پاکستان کے لوکیشن آپ چینج کریں گے تو وہ کمپیٹیبل سے جو ہے نا نون کمپیٹیبل سے کمپیٹیبل ہو جائے گا ٹک ہے کیسے میں وہ آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں تو ہم اپنے شوپی فائی سٹور پہ آگئے ہیں میں ایپس میں جاتا ہوں اور یہاں پر آپ کو سرچ کر کے لگاتا ہوں ٹک 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 ہے اب ٹک ٹک ایپ دیکھیں گے یہ میری لکیشن پاکستان کی اس وقت ٹک ہے تو یہ جو ہے نا کمپیٹیبل شو نہیں ہوگا مجھے اور ہو سکتا ہے مجھے سرچ میں بھی نظر ہی نہ آئے ایپ ٹک ٹک کے ٹک ہے لیکن ہم بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اب دیکھیں یہ ہماری ٹک ٹک ایپ ہے اور یہ شوپی فائی ہے نون کمپیٹیبل ٹک ہے تو اس کا کیا ہے کہ آپ نے اپنی سٹور میں واپس آنا ہے سیٹنگ میں آپ جائیں گے میں تھوڑا سا نیچے کر لے تو ہوں دیکھیں جیسے آپ سیٹنگ میں آئیں گے تو آپ یہاں پر تھوڑا سا سکول ڈاؤن کریں آپ کو یہاں پر آڈریس ملے گا اس کو آپ نے ایڈٹ کرنا ہے اور یہاں پر جو کنٹری ہے اس کو چینج کرنا ہے آپ نے مثلا کہ در پر میں نے فیل حال کے لیے یونائٹڈ سٹیٹ کر دیتا ہوں یہ ایرر دے رہا ہوگا لیکن اس کو اگنور کر دیں یہ میں نے سیو کر دیا اچھا کیونکہ آڈریس میں نے پورا صحیح سے نہیں دالا ہوا اس لیے وہ غلط کہہ رہا ہے تو میں کوئی آڈریس دالتا ہوں تو اس ہی سٹیٹ کا ہمیں پوسٹ کوڈ چاہیے ہوگا وہ پوسٹ کوڈ بھی ہم دالیں گے یہاں پر اچھا یہ میں نے پوسٹ کوڈ بھی دال دیا ہے اور میں پھر اس کو سیو کرتا ہوں سیٹی کا بس کوئی مسئلہ نہ دے آئیے ٹھیک ہے اب یہ سیو ہو گیا ہمارا اس کو میں دوبارہ سے ریفریش کرتا ہوں اچھا اب دیکھیں یہ جو نوٹ کمپیٹیبل شو ہو رہا تھا ہمیں اب وہ کمپیٹیبل میں کنوارٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ ایزلی ٹک ٹوک کو انسٹال کر لیں اس کے بعد واپس جا کے آپ پاکستان کر دیں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے اور اس کے لئے وی پین کی یا کسی چیز کی ضرورت آپ کو نہیں ہے بس آپ کی جو سٹور کی لوکیشن ہے جو کنٹری ہے وہ آپ نے پاکستان کے بجائے کوئی اور کرنی ہے جہاں پر ٹک ٹوک اللہ ہو گیا تو ہمارا دسویں جو سوال ہے وہ ہے میرا انٹرنیشنل مارکٹ ایکٹیو نہیں ہو رہا only پاکستانی مارکٹ آ رہا ہے تو اس کا ویسے میں ابھی پہلے بھی جواب دیکھا ہوں پیچھے ٹھیک ہے کہ آپ نے اپنی مارکٹس میں جانا ہے اور وہاں جا کے دیکھنا ہے کہ جو بائی ڈی فارٹ ہوتا ہے وہ صرف ایک ہی مارکٹ ایکٹیو ہوتی ہے جو کی آپ کی کنٹری کی جس کنٹری کا بھی آپ نے سٹور بنائے ہم نے پاکستان کا بنائے تو پاکستان ایکٹیو ہوگی آپ نے انڈیکٹیو مارکٹس میں جانا ہے لیکنٹرنیشنل مارکٹ اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور اسے ایکٹیو کر لینا ہے اگر آپ کو پیری بھی سمجھنے ہاتھ تھا تو آپ مارکٹس کے پر یہ میری ڈی ٹیل میں ویڈیو موجود ہے شوپیفائی کے اوٹرز کے پر تو آپ شوپیفائی کورس میں جائیں پلیلیس میں جائیں وہاں پر آپ کو مارکٹس کی ڈی ٹیل میں ویڈیو مل جائے گی وہاں سے آپ اور زیادہ انفرمیشن لے سکتے ہیں مارکٹس کے اور یہ مسئلہ نہیں ہے کافی آسانی سے آپ یہ حل کر لیں گے سب سے پہلے سوال ہے کہ برادر اگر ہم وی پی ایس انٹیگریشن کے ذریعے جو ہے نا شوپی فائی کے ساتھ پی پال کو کنیک کریں یا پھر کیا پروسیس ہوگا وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ویڈیو کے پی پال ویڈیو کے کمنٹ میں ہے اس لئے میں نے پی پال کا لفت استعمال گیا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلی چیز کہ اگر آپ پی پال کو شوپی فائی سے کنیک کر رہے ہیں تو شوپی فائی کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ وی پی ایس یوز کریں یا وی پی ایس یوز کریں یا نہ کریں شوپی فائی کو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے مسئلہ اصل آتا ہے پی پال کی طرف پی پال بیسٹ آپشن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وی پی ایس ہے یا وی پی ایس ہے جو آپ نے پی پال کریٹ کرتے ہوئے یوز کیا ہے جو کہ ہر حال میں کرنا پڑتا ہے اگر پاکستان سے آپ کر رہے ہیں تو تو آپ اسی وی پی این یا وی پی این کو یوز کرتے ہوئے شوپی فائی کے ساتھ انٹیگریشن کر لیں اگر آپ کے پاس وی پی این یا وی پی این نہیں ہے تو اس کا حال یہ ہے کہ آپ لازمی کوئی لے لیں تو بہتر ہے ورنہ بغیر وی پی این اور وی پی این کے بھی آپ کنیک کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کا پی پال بنا ہوا ہے تو آپ اس کو انٹیگریشن کر سکتے ہیں لیکن ہر حال میں اگر آپ میں کہnhوں گoop ask 구 دھیان پڑتے ہیں اپنے پی پال کے لیے ہاستیزدہم کی کوئی مسئلہ نہ ہے آپ کو تو بیسٹ ہے کہ وی پی این یا وی پی این اور وی پی این آپ یوز کر لیں اگر آپ کو وی پی این جو دوسرے وی ورنہے ان کو سمانی آری وی پی این سرiyorsun میں کیا ہے تو وی پی این ہوتا ہے وی پی این ہوتا ہے ویٹیوال پرائیویٹ نیٹ ورک وی پی ایس زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے وی پی ایس کے ساتھ تو جو بھی آپ یوز کرنا چاہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اور یہی بیسٹ ہوگا کہ اگر آپ وی پی ایس یا وی پی ایس یوز کر لیں پی پال کے ساتھ دوسرا سوال ہے ہمارا لوکلی ان پاکستان کو شوپی فائے کو یوز کر سکتے ہیں یہ شوپی فائے مارکٹس کی ویڈیو میں کمنٹ آیا ہے تو سب سے پہلی چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ شوپی فائے ایک پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے آپ نے اپنا ای کامرس کا سٹور کر لیا اب اس کا شوپی فائے سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں سیل کریں یا ورلڈ وائٹ سیل کریں یا نہ سیل کریں پاکستان میں بھی ہنڈرڈ پرسنٹ سیل کر سکتے ہیں شوپی فائے کے ذریعے اور ورلڈ وائٹ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ تو صرف ایک پلیٹ فارم ہے اور یہی نہیں پاکستان کے بہت بڑے بڑے برینڈ بھی شوپی فائے کو ہی یوز کر رہے ہیں پاکستان میں اپنے ای کامرس پرڈکٹ کو آن لائن سیل کرنے کے لئے تو شوپی فائے آپ لوکلی پاکستان میں ہنڈرڈ پرسنٹ یوز کر سکتے ہیں اگلا سوال ہے میرا شوپی فائے اکاؤنٹس آٹو سبسکرپشن کر رہا ہے اس کو ڈسیبل کیسے کر رہے ہیں اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا شوپی فائے اکاؤنٹس ہے وہ پیمنٹ لے رہے ہیں تو زیادہ سے بات ہے شوپی فائے نے ہر مہینے اپنی جو سبسکرپشن فی ہے منتلی وہ تو چارج کرنی ہے اگر آپ اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کوئی ایپ ہے جو ایکسٹر سرویس چارجز لے رہی ہے تو آپ ان دونوں چیزوں کو چیک کر سکتے ہیں کہ جو بھی آپ نے ریموو کرنا ہے یا ڈسیبل کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اس کا سیمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ سیٹنگ میں جائیں گے ٹھیک ہے وہاں پر آپ کو دوسرا اپشن مل جائے گا پلان کا پلان پہ جائیں گے تو آپ کو پر چل جائے گا شوپی فائے کا کون سا پلان ایکٹیو ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ اس کو ڈی ایکٹیویٹ کرنا چاہے ہیں تو ڈی ایکٹیویٹ سٹور کا اپشن بھی آپ کو نیچے مل جائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ اس سیکشن کے اینڈ میں مل جائے گا تو وہاں سے آپ اپنے سٹور کو ڈی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں پھر وہ آٹو سبسکرپشن نہیں لے گا اور اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کون کون سی اپس ہیں جنہیں کہ ایکسٹرہ چارجز آپ کو دینے پڑ رہے ہیں تو آپ پلان سے نیچے ایک سیکشن ہوتا ہے بلنگ کا وہاں پر جا سکتے ہیں وہاں پر آپ کو مکمل ڈیٹیل مل جائے گی کہ آپ کس کس چیز کے پیسے پر کر رہے ہیں تو جو بھی آپ کو ایکسٹرہ لگ رہی ہے اس کو آپ ریموو کر دیں یا ڈیسیبل کر دیں اگر کوئی ایپ ہے تو اس ایپ کو ہی آپ کو ڈیسیبل کرنا ہوگا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایپ سیکشن میں جائیں گے اور وہاں پر سے آپ کو ان انسٹال کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ مختلف طریقے ہو سکتے ہیں یہ میں آپ کو آپ کو بتایا ہے کہ آپ اصل میں کس چیز کی آٹو سبسکرپشن کو ڈیسیبل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو پلان یا بلنگ سیکشن میں جا کے کر سکتے ہیں اگلا سوال ہے ہیلو یور ویڈیو ماشاءاللہ ویلیکٹرون تینکیو سو مچ آئی نیڈ مور گائیڈنس پروم ویر تو بائی پروڈکٹس اینڈ ویر تو سیل دیکھیں یہ ایک لیندھی ٹاپک ہے کہ آپ پروڈکٹ کہاں سے بائی کرنے اور سیل کہاں کرنے ٹھیک ہے تو پہلے چیز پہلا سیکشن اگر ہم آپ کی طرف آئیں کہ بائی کہاں سے کرنے تو سب سے پہلے یہ دو پروسیس اسے گزرے گا ایک پروڈکٹ ہنٹنگ اور دوسرا پروڈکٹ سورسنگ پروڈکٹ ہنٹنگ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں آپ یہ فائنڈ کرتے ہیں کہ کون سا پروڈکٹ بیسٹ ہے کس مارکٹ کے لیے یو ایس کے لیے یو کی کے لیے ورلڈ وائیڈیس پاکستان کے لیے تو آپ یہ پہلے پروڈکٹ ہنٹنگ کریں گے مینویلی یا کسی ایپ کے ذریعے جب آپ کو ایک پروڈکٹ مل جائے گا یا دس پروڈکٹ آپ جتنے بھی لینا چاہ رہے ہیں وہ مل گئے آپ کو تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے اس صورت میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اس کی سورسنگ کریں گے ایک بیسٹ سپلائر ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ اس پروڈکٹ کا بیسٹ سپلائر کون سا ہے جو ہمیں کم سے کم قیمت میں یعنی کہ ہول سیل پرائس میں پروڈکٹ دے گا تو آپ وہاں سے پروڈکٹ بائی کریں گے یا پھر آپ ان سے ڈراؤپ شپنگ کے لحاظ سے کوئی کونٹریکٹ بنائیں گے ٹھیک ہے اب یہ ایک مرحلہ ہو گیا اس کے بعد آپ مسئلہ آئے گا کہ آپ سیل کہاں کرنا ہے تو سیل کرنا کہاں یہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے پلیٹ فارم ہزاروں ہیں طریقے بھی ہزار ہیں آپ نے سیلک کرنا ہے کہ آپ کس کنٹری میں سیل کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور کس پلیٹ فارم کے ذریعے سیل کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے مسئل کے دو پر آپ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان میں سیل کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ سیلک کریں گے کہ آپ اپنے سٹور سے سیل کریں گے یا کسی اور سٹور سے سیل کریں گے ٹھیک ہے to sale کا اب تو ایک بہت بڑے اپشن موجود ہیں بہت سارے اپشن موجود ہیں اب جو بھی سیلیک کرنا چاہیں گے وہ آپ سیلیک کر سکتے ہیں تو یہ چیز آپ کو تھوڑی سی اور گہرائی میں جانا ہوگا اور اگر آپ کو یہ میری بات سمجھنا ہی ہو یا میں صحیح سے ایکسپیر نہ کر پایا ہوں آپ کی سوال سمجھ کے تو آپ ڈیٹیل میں اپنے سوال کو اس ویڈیو کے سیکشن میں ڈیٹیل میں کر دیں اور زیادہ ڈیٹیل میں میں آپ کو اچھے سے سمجھا سکوں اگلا سوال ہے ہمارا اگر اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جائے تو اپنے فن ایڈ کیا ہے اس کا کیا ہوگا ٹھیک ہے یہ ہے ٹک ٹک ایڈ کورس میں آیا ہے تو یعنی کہ ٹک ٹک ایڈ اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جائے اگر آپ کا تو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے تو سب سے پہلی چیز اگر آپ کا ٹک ٹک ایڈ اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گیا اور اس میں کچھ فنڈ موجود ہیں جتنا بھی فنڈ ہے پیس کا جو موسٹلی یوز تریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ٹک ٹک ایڈ اکاؤنٹ کو بزنس مینجر کو نہیں ایڈ اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کریں گے جیسے جا آپ ٹک ٹک ایڈ اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کریں گے تو آپ کو جو فنڈ ہے وہ آٹومیٹکلی ریورس ہو جائے گا آپ کے پیمنٹ میتھر کے ذریعے یعنی کہ اگر آپ نے جس کارڈ کے ذریعے بھی پی گیا اس کارڈ کے ذریعے وہ واپس ریٹرن ہو جائے گا اگر آپ کے ایڈ اکاؤنٹ میں فنڈ ہے اگر آپ کے بزنس مینجر میں فنڈ ہے تو بزنس مینجر کو ہی ریمووو دھلیٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ گائیڈنس چاہتے ہیں اچھے سے تو آپ ٹک ٹک سپورٹس کو رابطہ کر سکتے ہیں انہیں بتا سکتے ہیں کہ ہمارا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گیا اور ہمارے پیمنٹ بچی ہوئی ہے تو وہ بھی آپ کی مدد کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی یہی طریقہ بتاتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہوئی نیکس سوال ہے ہمارا السلام علیکم وآلیکم السلام وٹس اپ چینل کس طرح سے کر رہے ہیں اس پر کمپلیٹ ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں تو سب سے پہلی چیز مجھے اندازہ نہیں ہے میں اس پر شوٹ کروں گا یا نہیں کروں گا ویڈیو لیکن میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں اس کا ایک شرط یہ ہے کہ آپ کی جو وٹس اپ ہے وہ اپ ڈیٹیل ہو ٹھیک ہے یہ اوڈ وٹس اپ میں یہ اپشن نہیں آ رہا وٹس اپ آپ کی اپ ڈیٹڈ ہو آپ کا ویڈیو جو موبائل ہے وہ بھی لیٹسٹ وریان ہو انڈروائیڈ کا ہے یا پھر آئی او ایس ہے وہ لیٹسٹ وریان میں اپ ڈیٹڈ ہو ٹھیک ہے انڈروائیڈ کے یا آئی او ایس کے تو وہ دونوں اگر اپ ڈیٹڈ ہیں تو پھر اس صورت میں آپ کو موسٹی وٹس اپ کا مسئلہ ہے کے وٹس اپ اپ ڈیٹ کریں آپ کو اپ ڈیٹ کرنے کے بعد اپ ڈیٹ کرنے کے بعد بھی ایک وہ وٹس اپ بزنیس ہو یا پرسنل ہو آپ اس کو اپ ڈیٹ کرنے کے بعد اون کریں اس کے status section میں چلے جائے اس کے بالکل نیچ اینڈ میں آئیں گے تو فائنڈ چینلز کا اپ ڈیٹ کرنے میں آپ کو مل جائے گا جہاں پر آپ کو مختلف چینلز نظر آ رہے ہوں گے اور ساتھ میں آپ کو پلس کا اپ ڈیٹ کرنے میں مل جائے گا اس کے بعد بڑا ہی آسان سا پروسیس سے ناموام دینا ہوگا آپ کو تصویر ہوگی لگانی ہوگی اور آپ کا وٹسپ چینل کریئٹ ہو جائے گا اس کے بعد اگلا سوال ہے ہمارا السلام علیکم وآلہ وسلام میں قطر میں ہوں اور شوپی فائل لوکل ای کاملا سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں آپ پلیز گائیڈ کریں دیکھیں آپ لوکل ای کاملا سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ قطر میں کرنا چاہ رہے ہیں یا پاکستان میں کرنا چاہ رہے ہیں یہ چیز سوڑی سی کنفیو ہونے والی ہے لیکن میں سمجھ لیتا ہوں کہ آپ قطر میں کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ قطر میں ہیں تو اس کو ہی سمجھ لیتا ہوں لیکن اس کا سمپل پروسیس یہ ہوتا ہے کہ میں ان کی لیگل جو پروسیس ہیں ان کو نہیں بات کر رہا کیونکہ اس کا مجھے پتا بھی نہیں ہے لیکن جو موسٹلی طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ پروڈکٹس کو پہلے ہنٹ کریں گے سورس کریں گے کہ کون سے پروڈکس آپ نے سیل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سٹور بنانا ہے ٹھیک ہے ای کامرس کا وہ شوپی فائی کے ذریعے بنائے ورڈپیس کے پر بنائے یا کسی بھی اور پلیٹ فارم کے ذریعے بنائے آپ نے سٹور بنائے اپنے پروڈکس جو آپ نے ہنٹ کی ہیں سیلیکٹ کی ہیں سیل کرنے کے لیے وہ آپ ان کے ساتھ اپنے سٹور میں ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو پیمنٹ انٹیگریشن کرنی ہوگی پاکستان میں ہم سی او ڈی بھی کر لیتے ہیں کیش آن گلیوری لیکن کتر میں آپ کو زیادہ سی بات ہے وہاں سی او ڈی علاو ہے یا نہیں ہے یہ آپ کو پتا ہوگا یہ آپ کو معلومات کرنی ہوگی ورنہ آپ کو پیمنٹ بیٹھ کرنا ہوگا جسے پی پال یا پھر سٹرائپ تاکہ جو کسٹومر ہیں وہ کارڈ کے ذریعے پی کر سکے ہیں تو وہ آپ کو کریٹ کرنا ہوگا اور اس کے بعد آپ اپنے سٹور کے ساتھ کنیک کر دیں گے اور آپ مارکٹنگ کے ذریعے اپنے پروڈکٹ کو سیل کر سکتے ہیں یہ سیمپل سا پروسس ہے قطر کے اندر سٹارٹ کرنے کا یہی سیم پروسس پاکستان کے اندر بھی ہے اس کے اندر آپ کو پیمنٹ میتھڈ بھی ایڈ نہ کریں تو کیش آن ڈیلیویٹی کے ذریعے بھی آپ سیل کر سکتے ہیں اس میں آپ کو شپنگ جو ہے نا کیریر ہیں ان کے ساتھ کنٹریک کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے لیکن کیونکہ یہ سوال میں تھوڑے سے کنفیون تھی اس لئے میں نے دونوں آپ کو تھوڑے تھوڑے سے بتا دی ہیں لیکن اگر آپ کو اور ڈیٹیل میں جاننا ہے تو آپ اپنے سوال کو ڈیٹیل میں اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں نیکس سوال ہے سر ہم آپ ایک شپی فائی اکاؤنٹ پر کتنے سٹور بنا سکتے ہیں دیکھیں شپی فائی کا ایک اکاؤنٹ ہے جو آپ نے ایک جی میل پر بنایا ہے تو اس میں مینیم یا میکسیم اگر میں بات کروں تو وہ دس ہے اب دس ایزیلی بنا سکتے ہیں اس کے اندر اس سے زیادہ آپ کو اپشن مل رہے ہیں تو زبردست ہے انہا دس نورملی آپ کو ایک لیمیٹ ہوتی ہے کہ دس سٹور آپ ایک شپی فائی اکاؤنٹ میں بنا سکتے ہیں نیکس سوال ہے ہمارا سر میرے چار بنت کا ٹرائل ختم ہونے والا ہے تو اپنی ٹیم اور پروڈکس سب کچھ نیو سٹور پر کیسے مائیگریٹ کروں اچھا دیکھیں اگر آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے اولڈ سٹور سے ڈیٹا لے کے نیو سٹور میں شپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا سب سے پہلے آپ اپنے پروڈکس سیکشن میں جائیں گے اپنے پروڈکس کو امپورٹ کریں گے ٹھیک ہے پروڈکس امپورٹ کرنے کے بعد آپ تھیم میں آئیں گے آن لائن سٹور کے اندر جانے کلک کریں گے تھیم کسٹومایزیشن میں آ جائیں گے آپ کسٹومایز کرنے سے پہلے آپ کو بٹن نظر آتا ہے تین ڈوٹس کے اس پر آپ کلک کریں گے تو آپ کو ڈاؤنلوڈ تھیم کا آپشن مل جائے گا اس کے اوپر آپ کلک کر کے اپنی تھیم کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پھر یہ دونوں چیزیں آپ اپنی نیو سٹور کے اوپر اپلوڈ کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو تھوڑی سیٹنگ پھر بھی کرنی ہوگی سیٹنگ کرنے کے بعد آپ اپنے سٹور کو اگر آپ کسی ایپ کو یوز کرنا چاہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اگلا سوال ہے ہمارا سر بیسٹ کون سا پلیٹ فارم رہے گا ٹک ٹک شاپ یا شاپی فائی ان یو ایس یا یوکے دیکھیں ٹک ٹک شاپ ایک الگ پلیٹ فارم ہے اور شاپی فائی ایک الگ پلیٹ فارم ہے ٹھیک ہے اب آپ یو ایس یا یوکے میں سیل کرنا چاہ رہے ہیں میں ساکتا ہے آپ کے پاس میں ایکزمپل لے دوں تو آپ کے پاس پروڈکٹ موجود ہے ٹھیک ہے آپ یو ایس یا یوکے میں سیل کر سکتے ہیں اب آپ یہ ڈیسائر کرنا چاہ رہے ہیں کہ ٹک ٹک شاپ کے ذریعے کریں یا شاپی فائی کے ذریعے ٹک یہ دونوں کے اپنے فائدے اور نقصان ہیں شاپی فائی میں آپ کو فل ہنڈر پرسنٹ اونرشپ ہوتی ہے ٹک ٹک شاپ میں آپ کو لیمٹیشنز ہوتی ہیں آپ کو ٹک ٹک کے ریگولیشن ٹرمز فولو کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کو بھی کمیشن پی کرنا ہوتا ہے ٹک ٹک شاپ کو بھی شاپی فائی میں آپ کو احساس نہیں کرنا پڑتا تو اپنے نقصان اور اپنے فائدہ ہیں ٹک ٹک شاپ کے یوزرز ٹک ٹک ایپ کے وجہ سے بلین میں یوزر ہیں ٹک ٹک کے تو اس میں آپ کو ایک بہت بڑی کسٹمر بیس مل جاتی ہے جو آپ کو اورگینک لی بھی فائدہ دیتی ہے لیکن شاپی فائی میں آپ کو جو ہے نا مارکٹنگ کرنی ہوتی ہے اورگینک کے لیے آپ پھر پیڈ ایڈرٹائزنگ کے ذریعے تاکہ سیل لے سکے تو دونوں کی اپنے فائدہ اور نقصان ہیں تو بیسٹ اپشن یہ ہے جو سب سے بیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ شاپی فائی سٹور بنا لیں اس میں آپ کو اونرشپ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ ٹک ٹک شاپ بھی سٹارٹ کر دیں تو دونوں میں آپ کوئی نقصان نہیں ہوگا یہ دونوں الگ الگ سیلز چینل چیک ٹک ایڈلیا تھا بہتسکے کا تھے کہ وہ سسپینڈ ہو گیا پھر بارہ کے کا مل رہا ہے تو دیکھیں سب سے پہلی چیز اکاون سے تعلق نہیں ہے کہ وہ سسپینڈ ہو گا یا نہیں ہوگا اب آپ نے اکاونٹ لیا وہ سسپینڈ ہو گیا تو آپ سب سے پہلے چیک کریں کہ وہ کس وجہ سے کس پالیسی کی وائلیشن کی وجہ سے سسپینڈ ہوا ہے ٹھیک ہے اس گلتی کو نکالنے پہلے ٹھیک ہے اس گلتی کو ذہن میں رکھتے ہیں پھر اگر آپ نیا اکاؤنٹ بھی لیں گی تو زیادہ سی باتیں لیں گے یا لیں گی تو آپ کو وہ کم از کم وہ پالیسی وائلیٹ دوبارہ سے نہیں کریں گے آپ جب پالیسی وائلیٹ نہیں کریں گے تو بارہ کے والا آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ چلتا رہے گا لیکن اگر آپ لے لیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ پالیسی وائلیشن کریں تو زیادہ سے بات ہے جتنے اکاؤنٹ لیں گے وہ سارے سسپینڈ ہو جائیں گے کیونکہ آپ پالیسی وائلیشن کرتی رہیں گے بار بار تو پہلے اس پالیسی کو سمجھ لیں جس وجہ سے آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو رہا ہے اس کے بعد جو ہے نا آپ اکاؤنٹ لے سکتی ہیں اب مسئلہ اگر آپ کے یہ آ رہا ہے کہ آپ اکاؤنٹ نہیں لینا چاہ رہے تو ہماری دونوں ویڈیو موجود ہیں ٹھیک ہے ایک میں میں نے ڈیٹیل میں ٹک ٹوک ایڈ اکاؤنٹ بنانا ہے اس کا ہے یو ایس کا یوکی کا یا کسی بھی کنٹری کا دوسرے گندر ٹک ٹوک ایجنسی اکاؤنٹ کے بارے میں میں نے بتایا ٹھیک ہے تو جو بھی اکاؤنٹ آپ لینا چاہ رہے ہیں یہ لینا چاہ رہی ہیں تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ ویڈیو دیکھیں آپ خود بنا سکتی ہیں آپ کو لازمی نہیں ہے کہ آپ کسی سے بائی کریں آپ خود بنا سکتی ہیں ڈیٹیل میں دیکھ کے اگر آپ کو مسکل ہو رہی ہے اور آپ نہیں کر پا رہی آپ کو لگتا ہے جو کہ ہونا نہیں چاہیے یہ کافی ڈیٹیل میں میں نے ویڈیوز بتائی ہیں لیکن آپ کو پھر بھی لگتا ہے کہ آپ کو نہیں کرنا کسی اور سے آپ کو بائی کرنے تو وہ آپ کی اپنا یعنی کہ فیصلہ ہے آپ خود محنت کر کے بنا لیں یا پھر آپ کسی سے مہتناک کرنا چاہے ہیں تو پھر کسی سے بائی کر لیں لیکن اس پالیسی کو سمجھ لیں جس کی وجہ سے آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ سسپینڈ ہوا تھا اگلا سوال ہے why did not you go for a partner اکاؤنٹ which is free تو یہ شوپیفائی اکاؤنٹ creation کے ویڈیو کے اندر آیا ہے دیکھیں سب سے پہلے چیز مجھے پتا ہے کہ شوپیفائی کا جو پارٹنر پروگرام میں اس کے اکاؤنٹ یعنی کہ وہ سٹور آپ کو free میں بنانے کی اجازت دیتا ہے ٹھیک ہے میں خود الحمدللہ شوپیفائی کا پارٹنر ہوں مجھے پتا ہی ہے لیکن یہ چیز آپ کو شاید نہ پتا ہو لیکن وہ صرف development کی حد تک آپ کو free میں use کرنے دیتا ہے ٹھیک ہے آپ develop کر سکتے ہیں جتنے دن بھی آپ develop کرنا چاہے لیکن جب آپ live کریں گے تو آپ کو plan buy کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے live نہیں کر سکتے آپ صرف develop کر سکتے ہیں وہ maintenance mode پر رہے گا اس کے password on نہیں ہوگا یعنی کہ ہٹے گا نہیں live نہیں آئے گا store live کرنے کے لئے آپ کو plan buy کرنا ہوتا ہے وہ free نہیں ہوتا سوال ہے سر ایک اکاؤنٹ کے کتنے چارجز ہوگا پر منت تو دیکھیں سب سے پہلی چیز اکاؤنٹ میڈیا کے مختلف طریقے ہیں چارج کرنے کے پہلے وہ add spend پر percentage لیتا ہے یعنی کہ جتنے بھی add کا آپ جتنے بھی payment کا add لگانا چاہ رہے ہیں تو سو ڈالر یہ دو سو ڈالر آپ نے اس میں upload کی ہے یعنی کہ add کی ہے ٹھیک ہے تو اس میں سے وہ تین پرسنٹ سے لے کے بارہ پرسنٹ تک commission لے دیتا ہے ٹھیک ہے مختلف payment method پر کم ہے ٹھیک ہے تو وہ commission لے گا اس کے بعد monthly وہ 9 ڈالر پر منت تک بائے آپ کو ایک اکاؤنٹ کے لیتا رہے گا commission الگ سے پر منت 9 ڈالر پر منت آپ سے extra لے گا تو یہ ہے ایک اوم میڈیا کے چارجز اس کے بعد نیکس سوال ہے مارا السلام علیکم سلام سر آپ نے اس کورس میں payment method کے بارے میں نہیں بتایا اچھا ٹھیک ہے آپ اپر کے کورس میں میں نے payment method نہیں بتایا ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ لیکن شاید یہ ایک بڑی گلتی تھی میری بھول گیا اس وقت بتانا لیکن وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جب آپ اپنا profile بنا لیں تو get paid کے option میں جا کے آپ اپنا bank account بھی add کر سکتے ہیں pioneer کا account بھی add کر سکتے ہیں ورنہ local bank account بھی آپ directly add کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے پر بھی ہم لازمی ویڈیو بنائیں گے ورنہ آپ خود setting میں جا کے get paid میں جا کے اپنا bank account add کر سکتے ہیں اگلا سوال ہے اور وہ ہے سر kindly smm یعنی social media marketing میں client سے اس کے all accounts کا access کیسے لیں اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا دیکھیں all accounts میں کتنے accounts آپ لینا چاہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آیا platform مثال کے طور پر آپ چاہ رہے ہیں کہ past platform ہے ان کے ایکسس اپنے customer سے لینا ہے تو زیادہ سے بعد اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ ساروں کے ایک ساتھ لے لیں اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ ہر platform کا الگ الگ access اس سے لیں گے ٹھیک ہے facebook میں آپ کو یہ ہوگا facebook business manager کے access آپ لیں گے تو instagram کا access بھی آپ کو مل جائے گا facebook کا بھی مل جائے گا access آپ کو ٹھیک ہے اور کسی platform کو تو اس کو الگ الگ آپ کو لینا ہوگا اس کا ایک اور حل یہ ہوتا ہے کہ اگر customer نے کسی جو یہ social media کی apps ہیں platform ہیں ٹھیک ہے وہ اس نے buy کیا ہوا ہے اس کے ساتھ اس نے اپنے سارے account connect کیا ہوا ہے تو وہ پھر آپ social media کے apps کو use کرتے ہوئے platform کو use کرتے ہوئے آپ جو ہے نا اس سے ساتھ access مل جاتے آپ کو جس سے سارے کچھ connect کیا ہوا ہے تو پھر آپ کو اے کے ساتھ سارے account مل جاتے ہیں لیکن یہ mostly ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے ہر client نے ایسا نہیں کیا ہوتا یہ بہت ہی rare condition میں مل جاتے ہیں تو زیادہ تر آپ کو ہر platform کا access الگ سے لینا ہوگا اور ہر platform کے access لینے کا طریقہ تھوڑا سا different ہے تو وہ یہاں پر سمجھانا مشکل ہے تو بس یہی میں آخری الفاظ میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کو زیادہ سے بات ہے manually ان سے ہر platform کے access لینا ہوگا اس کے لیے آپ ان کو live video کے ذریعے zoom ایپ zoom کے ذریعے meeting کے ذریعے ان کو سمجھا سکتے ہیں ان کو اگر نہیں پتا تو ان سے access لے سکتے ہیں یہی طریقہ ہوتا ہے اور یہی طریقہ سب جو ہے نا لیتے ہیں access اور ہم بھی یہی لیتے ہیں ہم ان سے password یا login نہیں مانگتے کہ ہم ان سے کہیں یار password یا login دیتے ہیں تو ہم ان سے access لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی خود دینا چاہے اس کو سمجھے نہیں آیا بھی چلا بلکل ہی گیا گزرا ہے ٹھیک ہے اس معاملے میں تو وہ کہتے ہیں یار آپ account password لے لو اور خود ہی کر لو ٹھیک ہے تو اس صورت میں تو بہرحال آپ کو manuelی ہی لینا ہوگا ہر account کا access تو سب سے پہلا ہمارا سوال ہے سر پاکستان میں ٹک ٹک ایڈز چلانے ہو تو کہاں کا account بنایا جائے ٹھیک ہے تو اس طرح کا یہ سوال ہے تو دیکھیں سب سے پہلا چیز پاکستان کے اندر کے آپ کو account چلانا ہے تو صرف ایک ہی قسم کا account آپ کو چاہیے وہ ہے ٹک ٹک ایجنسی account ٹھیک ہے اس کے دو account ہوتے ہیں ایک ٹک ٹک ایجنسی account دوسرا ٹک ٹک سمپل account سمجھ لیں ٹھیک ہے لیکن سیمپل account میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ مختلف regions کا ہر region کا الگ الگ ہے اگر آپ بھی ساکتا ہے تو آپ کو یورپ کا account بنانا ہوگا یوکی کا ٹھیک ہے اگر آپ یو ایس یا کنیڈا میں چلا چاہتے ہیں تو آپ کو یو ایس یا کنیڈا کا account بنانا ہوگا اور ہر region کا الگ الگ account آپ کو بنانا پڑ سکتا ہے اس میں ہر region میں پاث دس country's الاؤں ہیں پاث دس کنٹری's جسے اللہ ہوئے ہیں لیکن اگر آپ ایجنسی اکاؤنٹ بناتے ہیں تو اس میں تقریباً 55 پلاس ایجنسی کنٹریز جو یہ اللہ ہوتی ہے ٹھیک ہے جس کو آپ یوز کرتے ہیں اکاؤنٹ کو 55 پلاس کنٹریز کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ٹک ٹک ایجنسی اکاؤنٹ اگر آپ پاکستان میں چلانا چاہتے ہیں تو سیمپل اکاؤنٹ سے آپ نیچ لائیں کیونکہ اس پاکستان اللہ ہی نہیں ہے سیمپل اکاؤنٹ میں صرف ایجنسیز کو علا ہوئے جو پاکستان کے اندر اپنا جو ایڈ ہے وہ رن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا ایجنسی اکاؤنٹ جو ہے نا مختلف ایجنسی پارٹنرز جو ہوتے ہیں ان سے آپ کو مل سکتا ہے ٹھیک ہے جو ایجنسی پارٹنرز ہیں اور وہ آپ کو ایزیلی پروائیڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنا کمیشن یا منثلی چارجز لے رہے ہوتے ہیں اور آپ کو دے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں جو بڑا نام ہے وہ ایک اومنی میڈیا کا ہے ٹھیک ہے میگا ڈیجیٹل کا ہے آپ ان سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ایجنسی اکاؤنٹ لینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن وہ تھوڑا کوسٹلی رہ ہوگا اس چیز کو ذہن میں رکھیں کوسٹلی صرف اکاؤنٹ لینا ہی نہیں اس کے بعد ایڈ رن کرنا بھی کوسٹلی ثابت ہو سکتے آپ کو لیکن فائدہ مند ہوگا دوسرا سوال ہے ہمارا وہ ہے آور سر میں نے فری نمبر پر اکاؤنٹ بناتا ہوں اور ویریفیکیشن بھی ہو جاتے ہیں بٹ جب کمپلیٹ انفرمیشن ٹک ٹک ایڈ منیجر میں پلیس کرتے ہیں تو لاسٹ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے سون رابطہ کریں گے بٹ کوئی رسپونس نہیں آتا اچھا دیکھیں اس کے اندر فرق ہوتا ہے اب مجھے اندازہ نہیں ہے کہ کس جگہ پر آپ سے انفرمیشن زیادہ لے رہا ہے میرے ایک ویڈیو موجود ہے ٹک ٹک ایڈ اکاؤنٹ بھی ٹھیک ہے اسے ڈیٹیل میں دیکھیں میں نے جب ہم اکاؤنٹ بناتے ہیں تو ایک option آتا ہے کہ آپ ایجنسی ہیں یا نہیں ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اس جگہ پر ایجنسی کا بلکل بھی select نہیں کرنا ٹھیک ہے اگر آپ ایجنسی کو select کر لیتے ہیں تو زیادہ تار پھر یہ option آتا ہے کہ آپ سے extra additional details لیتا ہے اور بعد میں وہ verification میں چلا جاتا ہے جو ٹک ٹک اگر آپ کو واقعیم ایجنسی مانے گی تو پھر وہ verify کر کے آپ کو ایجنسی اکاؤنٹ دے دے گی ٹھیک ہے اور جو mostly ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کا بہترین حال یہ ہے کہ آپ ایجنسی select نہیں کریں گے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور ڈیٹیل میں ہر step کو follow کریں جیسے کہ میں نے کیا ہے تو آپ easily ٹک ٹک ایڈ اکاؤنٹ بنا لیں گے اس کے اندر آپ کو extra verification detail نہیں دینی ہوتی ٹھیک ہے یہ صرف اس صورت میں ہی جاتا ہے جب ہم ایجنسی کا option کو select کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی یہی مسئلہ آ رہے تو آپ دوبارہ دیکھیں ایجنسی کے option کو آپ نے select نہیں کرنا اگلا سوال ہے سلام علیکم سلام سر آپ کی پنٹریس کی ویڈیوز دیکھی سب صحیح ہیں شکریہ پر پنٹریس پر image upload کرتے وقت image blur ہو رہی ہے کتنی ہی high resolution میں upload کروں پنٹریس بلر کر دیتا ہے دیکھیں یہ ہونا نہیں چاہیے موسٹلی لیکن میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ ڈیفرنٹ فارمیٹ image کیے ٹرائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے موسیقی دوبارہ آپ jpg upload کر رہے ہیں اس کو blur کر رہے تو آپ png کو ٹرائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ کسی اور فارمیٹ کو دیکھ لیں web کی فارمیٹ کو دیکھ لیں جو جسے ہم کہتے ہیں w e b p ٹھیک ہے وہ فارمیٹ کو ٹرائے کر لیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ gif کو ٹرائے کر لیں جو مختلف فارمیٹس ہیں possible ان کو ٹرائے کر رہے ہیں ان سب کے ساتھ بھی ایسا کر رہے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ ہے جو کہ صحیح سے چیک کریں بغیر حل کیا جانا یا بتانا مشکل ہو جائے گا اگلا سوال ہے بھائی بزنس اونر ریزیڈنشل اڈریس کون سا ایڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے پاکستانی اڈریس یا یوکی کمپنی ریجسٹر اڈریس دیکھیں ٹک ٹوک شاپ کے پیمنٹ ویریفکیشن میں اس سوال آیا ہے اس میں ہمیں ریزیڈنشل اڈریس ویریفائی کروانا ہوتا ہے اگر آپ کا یوکی کو ریجسٹر کیا ہے اور ایسا کمپنی ریجسٹر کیا ہے تو موسٹلی چانسز یہ ہیں کہ آپ نے وہاں پر یوکی کے اندر ایک اڈریس بائی کیا ہوگا اپنے نام سے یہ کمپنی کے نام پر ٹھیک ہے اگر آپ نے اپنے نام سے بھی بائی کیا ہے ایس آفیسر تو بہتر ہے آپ وہی اڈریس ڈالیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ پاکستان کا ڈالتے ہیں اونر ویریفکیشن کے لیے تو میں گارنٹی نہیں دے سکتا لیکن ویسے تو ویریفائی ہو جانا چاہیے کیونکہ پاکستان کی ریزیڈنشل پہ ہمارا جو مین سمجھو پاسپورٹ ہے ہم نے بھی پاسپورٹ اپنے پاکستان بھی پاسپورٹ پہ ہی ویریفائی کروایا ہے ٹھیک ہے اس میں ریزیڈنشل اڈریس ہم نے جو کیا ہے ہم نے جو کمپنی کے اسی کو یوز کیا ہے اور موسٹی ہم وہی یوز کر رہے ہوتے ہیں جو ہم نے کمپنی کے لیے بائی کیا ہوا ہوتا ہے تو میں رکمنٹ یہ کروں گا کہ آپ اسی کو یوز کر رہے ہیں جو آپ نے کمپنی کے لیے اڈریس بائی کیا ہے ٹھیک ہے لیکن ان کیس آپ اپنا ہی یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ رسک ہے ایک چھوٹا سا لیکن آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ وہ اس میں مسئلہ نہیں کریں گے اونر اڈریس میں ویریفکیشن میں ٹھیک ہے لیکن جو بزنس اڈریس ہے وہ آپ کو کمپنی کا اڈریس ہی دینا ہوگا جو کہ آپ نے کمپنی کے نام پر لازمی ریجسٹر کیا ہوگا اونر میں آپ ٹرائی کر سکتے ہیں کہ پاکستانی اڈریس دے دیں اگلا سوال ہے السلام علیکم میں شوپی فائی اکاؤنٹ اٹیمٹ ٹو چارج منتلی پیمنٹ ریپیٹیڈلی آفٹر ایوری ٹو ڈیز اچھا یہ سوال شاید لازٹ اپیسوڈ میں بھی ہم نے دیا تھا سوال آیا تھا لیکن وہ ایکزیکلی کلیر نہیں تھا ٹھیک ہے آپ نے کافی حد تک کلیر کر دیا ہے اچھا دیکھیں یہ مسئلہ ویسے بہت ہی کم دیکھنے کو آتا ہے بہت کم مجھے یاد نہیں کہ لازٹ میں نے کب آیا تھا آپ کا یہ مسئلہ دیکھ رہا ہوں میں اس کا طریقہ کارب یہ ہی ہے کہ آپ شوپی فائی کی سپورٹ سے راپتہ کرنے کے دو تین طریقے ہیں ایک آپ ان کی ایمیل پر جا سکتے ہیں ایمیل کر سکتے ہیں ان کو اپنے سٹور بارے ایمیل سے جس ایمیل پر آپ کو سٹور ہے آپ شوپی فائی کو ایمیل کریں گے اس کا جو ایمیل ہے ہوئے سپورٹ ایڈ داریٹ شوپی فائی ڈاٹ کام اس پر آپ ایک ڈیٹیلڈ بنائیں اور ان کو جو پیمنٹ ریسیفٹ ہے ان کو بھیجنے کی یہ بار بار چارج ہو رہا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کی لائف جو چیٹ ہے اس میں چکے جائیں آپ گوگل پر سرچ کر لیں شوپی فائی لائف چیٹ تو آپ وہاں پر چکے جائیں اور ان کے جو لائف چیٹ ایجنٹ ہے اس سے جا کے بات کریں اس کو بتائیں تو وہ بھی آپ کا مسئلہ حل کر سکتا ہے یہ دونوں طریقوں سے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے اس مسئلے کو حل کروا سکتے ہیں اگلا سوال ہے شوپی فائی پر فری مونیٹائز ہو سکتا ہے اچھا یہ چیز سوال نہیں ہے لیکن اس سے اتنا اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ شوپی فائی کو صحیح سے نہیں سمجھے شوپی فائی اصل میں فری ہے ہی نہیں اس کے ٹرائل ہوتا ہے ٹرائل میں بھی وہ آپ سے ون ڈالر پر منتھ لے رہا ہوتا ہے تین مہینے تک اس کے بعد وہ ٹونٹی فائیو ڈالر پر منتھ تک لے رہا ہوتا ہے تو وہ تو فری ہے ہی نہیں اس کے بعد آپ نے مونیٹائز کروانے اگر وہ آپ چاہ رہے ہیں کہ ایڈ لگانے والا یعنی کہ ایڈ سینس کے ذریعے مونیٹائز کرنے کا تو وہ ہو سکتا ہے مونیٹائز لیکن شوپی فائی فری ہے ہی نہیں تو زیادہ سی بات ہے آپ کو کچھ نہ کچھ پیمنٹ پی کر رہے ہوں گے شوپی فائی کو تو ہی آپ اپنا جو سٹور ہے وہ رن کر رہے ہوں گے اس کو پھر آپ زیادہ سی بات ہے کسی بھی پلیٹ فارم کے ساتھ مونیٹائز کروا سکتے ہیں اگر آپ ایڈوٹائزنگ ایڈ کے لیہا سے مونیٹائز کروانا چاہ رہے ہیں اگر آپ کو مونیٹائز سے مراج سیل ہے تو زیادہ سی بات ہے بان ڈالر جو فری ٹرائل آپ نے لیا آپ کو مکمل سٹور کی فیچر مل رہے ہیں تو آپ سیل بھی کر سکتے ہیں اپنے سٹور کے ذریعے لیکن یہ چیز کر لیے کر لیں شوپی فری نہیں ہے یہ سوال کافی اچھا ہے سر ٹک ٹک کی کمپین کی انیلائزز کو کس طرح ریڈ کرتے ہیں یعنی کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ڈیٹا کو کس طرح سے ریڈ کرتے ہیں کمپین کا مینز کہ کمپین اچھے چل رہی ہے اس کو کس طرح انیلائز کریں سی ٹی آر سی پی سی سی پی اے سی پی ایم ای ٹی سی یہ کتنے ہونا چاہیے اور ایک اوڈر کتنے دولر کا اندر آ جانا چاہیے اچھا دیکھیں یہ مختلف انیلائزز سمجھو کی میٹرکس ہے جس کو آپ کو دیکھنا چاہیے جس میں جو سب سے ٹاپ پہ آتی ہوتی آر او ایس آپ دیکھیں ریٹان او نیٹ سپنٹ آپ کو کتنے آ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کتنے ڈالر ایک ڈالر لگا رہے ہیں تو آپ کو کتنے ڈالر باپس آ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو آر او ایس تھری ایکس یا اس سے پلس ہو تو آپ کی سمجھو کمپین کافی پاور فل ہے اگر نہیں ہے تو آپ کو اس کو اپٹیمائز کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اپٹیمائز بھی کر سکتے ہیں اور اگر بہت ہی خراب ہے تو آپ اس کمپین کو بند بھی کر سکتے ہیں پہلے آر او ایس چیک کریں گے آپ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کوسٹ پر پرچیز ٹھیک ہے جسے سی پی ای بھی کہا جاتے کوسٹ پر ایکوزیشن یا ایکشن وہ چیک کریں گے آپ آر او ایس پھر سی پی ای چیک کریں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ سی پی سی چیک کر سکتے ہیں سی ٹی آر چیک کر سکتے ہیں سی پی ایم چیک کر سکتے ہیں یہ جو میٹرکس ہیں یہ ساری ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے لیکن ہر میٹرک کا جو سمجھیں ایک اچھی ہونا یا بلا ہونے کی لیمٹ ہے وہ ہر انڈسٹری کے اوپر ویری کرتی ہے کہ کسی میں سی ٹی آر ون پرسن بھی بہتر اچھا ہوتا ہے اور کسی میں سی ٹی آر تھری پرسن بھی ٹھیک نہیں ہوتا تو یہ انڈسٹری اور پروڈکٹ کے لیاز سے ویری کر سکتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو کمپین آپ چلا رہے ہیں وہ آپ کے لیاز سے آپ کو ریزلٹ دے رہی ہے نہیں دے رہی سب سے پہلے آپ رویس دیکھیں اس کے بعد کوس پر پرچیز دیکھیں اس کے بعد آپ کو اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ ایک اوڈر کتنے میں ملنا چاہیے دیکھیں ہم جو پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں وہ پانچ ڈالر کا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور وہ پانچ ڈالر کا بھی ہو سکتا ہے تو ہم جو پانچ ڈالر کا یہ چیز آپ ہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کو کتنے ڈالر میں سیل آئے گی تو آپ پروفیٹیبل رہیں گے ٹھیک ہے جیسے میں نے آر ویس کا کہا اب آپ سو ڈالر کی کوئی چیز بیچ رہے ہیں اس میں آپ کو پروفیٹ ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو سیل آ رہی ہے دیس ڈالر میں تو آپ بیس ڈالر پھر بھی بچا جائیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کو پروفیٹیبل لیکن اگر آپ سیل تیس ڈالر سے اوپر آ رہی ہے تو آپ زیاد سے بات نقصان میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ ڈیسائیڈ کریں گے جو آپ کا پروڈکٹ ہے وہ کتنے گا ہے اس میں کیا پروفیٹ مار جانے آپ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کتنے ڈالر ایک سویٹ پوائنٹ ہے اس سے کم میں سیل آئے گی تو آپ پروفیٹیبل ہیں اس سے زیادہ میں آئے گی تو آپ نقصان میں یہ چیزیں سب آپ ہی ڈیسائیڈ کریں گے ہم یا کوئی بھی پرسن نہیں بتا سکتا ہے ہر پروڈکٹ ہر انڈسٹری ہر مارکٹ کا یہ چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے الگ ہی میٹرکس ہوتی ہے کوئی بھی نہیں بتا سکتا اگر سوال ہے کون سا پیپل اکاؤنٹ انڈویجوال یا بزنیس ٹھیک ہے پیپل انٹیگریشن ویڈیو میں یہ کمنٹ آیا ہے پیپل جو انٹیگریٹ ہوتا ہے شوپ فائی کے ساتھ وہ بزنیس کیا جاتا ہے پیپل بزنیس اکاؤنٹ بنایا جاتا ہے اس کو انٹیگریٹ کیا جاتا ہے اس کی جو لیمیٹ ہوتی ہیں اور دوسری چیز ہوتی ہیں شوپ پیمنٹ بھی کر سکتے ہیں تو جتنے آپ کو پیمنٹ میتر زیاد آپ کے پاس ہوں گے بھی اتنا ہی آپ کے لیے فائدہ ہوگا ٹھیک ہے پاکستان ہم پارٹنرز ہوتے ہمارے پاکستان کو لے لی 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 تا ہم اس سے مرچن اکاؤن بنات مرچن اکاؤن بنایا اس میں ہم مل جاتا ہے تو ہم آیا ہزار پہ تھا ہم نے مرچن اکاؤن کے بھی دیا اب تی سوال کسٹومر سے دو ہزار پہ لیں گے اور وہ اپنے مرچن اکاؤن کے ذریعے آپ کو بینک کنیکٹ ہوگا اس کے بینک میں ٹرانسفر کر دیں گے ٹھیک ہے تو کیریئر کا کام ہوتا ہے کہ آپ سے پیسے لیں اور آپ کو بینک میں اپنی شپنگ فیس ہے کارڈ کے آپ کے بینک میں دے دیں تو یہ طریقہ ہوتا ہے کیش ڈیلیوری کے ذریعے کسٹومر سے پیمنٹ لینے کا ٹھیک ہے سوال ہے لٹی ڈی پر جب بناتے سٹور پاسپورٹ جو مانتا فور ویریفکیشن پاکستانی پاسپورٹ اپرووڈ ہو جائے گا بلکل ہو جائے گا اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھئے تو آپ کو شاید ویڈیو میں نے بتایا بھی ہے بہت اچھے ہے کہ ہم نے لٹی ہے یو کی ٹھیک اور پاکستانی پاسپورٹ ہی میں نے ویریفائی کیا تھا اور ویڈیو میں بھی میں بتایا ہے ٹھیک ہے تو ہنڈر پرسن پاکستانی پاسپورٹ لگ جائے گا لیکن بس جو سمجھو ایک شرط ہے وہ یہ ہے کہ لٹی ڈی ہونی چاہیے ٹھیک اس کے بعد پاسپورٹ لگا سکتے اچھا نیکس سوال ہے بھائی جی میرا یہ سٹور یہی نہیں آ رہا جیسے آپ کے میں آ رہا ہے اس کو کیسے کرتے ہیں دیکھیں شوپی فائد چیک آؤٹ پیج میں آیا تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی سوال ویسے تو کلیر نہیں لیکن مجھے اتنا اندازہ ہوا چیک آؤٹ پیچ پہ چیز نہیں آرہی اس سے ہم کہتے ہیں breed crumbs تو یہ اچھا ہوتا ہے اور کسٹومر کو پتا چلتا ہے کہ وہ اس وقت جگہ پہ موجود ہے تاکہ وہ جا سکے تو یہ ہوسکتے ہیں شوپی فائد تم ہوسکتے ہیں آپ different theme use کر رہے ہوسکتے ہیں اور اس میں وہ on نہ ہو یا وہ function ہی نہ ہو تو پھر جایر سی بات ہے آپ function نہیں ملے گا جو ہم theme use کر رہے ویڈیوز کے اندر وہ down theme ہے free theme ہے اس کو use کر کے وئے ہم نے tutorial بتایا آپ ٹھیک ہے پہلے چیز آپ دیکھ لیں کہ theme میں یہ function ہے بھی یا نہیں جہر سی بات ہر theme کا الگ ہوتے ہے تو میں اس ویڈیو میں نہیں بتا سکتا کہ آپ کس طرح setting check کریں گے لیکن اپ theme change کر دیکھنے اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ کو یہ option مل جائے گا اگلا سوال ہے برو میں نے ltd کے ساتھ passport نہ ہونے کی وجہ سے identity verification کے رہے تو ہمارے سب چیزیں مضبوط ہونے چاہیے لیکن اگر آپ پھر بھی driving license use کنا چاہ رہے ہیں تو آپ دیکھیں شاید ہو سکتا ہے کہ picture کی وجہ سے picture صاف نہ ہو جسے ID number نس سے detect نہ ہو ٹھیک ہے اس وجہ سے confusion اس کو ہو رہی ہو ایک بار آ رہے تو آپ جو error ہے اس screen shot لے کے اور جتنی detail آپ بتا سکتے ہیں وہ مجھے facebook inbox بتائیں تو میں personally خود اس آپ کو مدد کرنے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے نیکس سوال ہمارا dear sir اگر location USA لگاتے ہیں تو اس کا فائدہ ہے اور پاکستان ہو تو پاکستان میں بزنس رن کرنا چاہ رہے تو پاکستان ہی لگائیں زیاد سی بات ہے لیکن اگر آپ پاکستان سے باہر کنا چاہ رہے تو آپ کو کوئی اور country لگانی ہوگی US ہو بے شکی اور country ٹھیک ہے پاکستان کا نقصان یہ ہے کہ آپ international کر رہے تو آپ stripe کا اپشن نہیں ملے گا پی پاکستان کا اپشن نہیں ملے گا آپ کو شوپی فائی پی مینٹ کا اپشن نہیں ملے گا جو پی مینٹ پی مینٹ پی پی ملے گا یہ سب سے بڑی وجہ ہے پاکستان سے یو ایس کی لکی رکھنے کا ٹھیک ہے دوسرا credit card اور ATM card میں فرق ہی ہے کہ اکثر پاکستان ایٹیم card ایسے ہوتے ہیں جو ایٹیم کے لیے ہی یوز کر سکتے ہم یا پھر ہم کسی شوپنگ لوکل شوپنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں انٹرنیشنل یوز نہیں ہو سکتے یا پھر جو ہے آن لائن یوز نہیں ہو سکتے کچھ ATM ایسے ایٹیم card ایسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو credit card ہے وہ ایسا ہے کہ انٹرنیشنل transaction کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور online چیزیں purchase کر سکتے پلس credit card ایسا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس یہ سود کا کھاتا ہے ٹھیک ہے آپ کے balance نہیں تو وہ پھر بھی آپ کوئی amount سے limit ہوگی اس سے purchase کر لیں گے اور بعد میں interest کے ساتھ credit card کو pay کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ایک سود کھاتا ہے credit card ٹھیک ہے پھر دوسرا پاکستان میں جو use ہوتا ہے debit card ٹھیک ہے اس میں آپ کے پاس balance ہوگا تو ہی پر چیز کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس میں کوئی percentage کا خات نہیں ہے اس debit card میں option ہوتا ہے ویزا ہو یہ master card ہو کہ اس کے اندر ہمیں online transaction ملتی ہے international transaction بھی on ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ فرق ہوتا ہے credit card میں debit card میں اگلا ہمارا سوال ہے I want a little bit of advance from you I am consistently gaining Pinterest reaching almost 3 lakh monthly views and now two days ago my views suddenly dropped I think even if you face the problem how can you handle this and what is your initial step to control this situation دیکھیں سب سے پہلے ہمارا کام یہ ہوگا کہ ہم ساری analytics کو لے کے بیٹھ جائیں اور ہر چھوٹی چھوٹی باریک سے باریک point کو اچھے سے analyze کرنا ٹھیک ہے کیونکہ میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ data tells the story ہے تو جو algorithm change بھی ہو ہے نا تو میں ان data سے ہم اندازہ لگائیں گے کیا تبدیلی آئی ہے ٹھیک ہے اور جتنے بھی ہمیں possible چیزیں ملیں گی اس میں سے اس کو ہم جو ہے نا الگ الگ mention کر لیں گے نکال لیں گے اور پھر اس کے اندر ہم ہر چیز کو different انداز میں تیس کریں گے ٹھیک ہے تاکہ ہمیں پڑا چل سکے گے جو mention جو بھی الگوریتم میں چینجز آئی ہیں اس کو ہم جو ٹیسٹنگ کر رہے ہوں گے اس سے ہم انداز ہو جائے یہ چیز ورک کر رہی ہے اور یہ چیز نہیں کر رہے پھر ہم جو ورک کر رہی ہو جو پر زیادہ کام کریں گے تاکہ ہم ہم جو ویوز واپس سے گین کر سکتے جائیں اور اس ہم کام کر کے اس سے زیادہ ویوز بھی لے سکتے ہیں سلام علیکم وآل وآل ویڈیو 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 ایم ایم پیشنی پر پیشنی 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 ہم بنا لیا ہے پیشنی ماشااللہ پیشنی پیشنی ایک چیز کلیر کریں که شوپی فائی جو سٹور بنایا ہے وہ ٹوٹلی نیو ایک سمجھ شاپ ہے آپ کی ٹھیک ہے اور وہ کسی بازار میں نہیں ہے بالکل الگ ہے دنیا میں ٹھیک ہے اب آپ کو اگر آپ انتظار کریں گے تو صرف مکھیاں اور مچھر آئیں گے ٹھیک ہے کسٹومر نہیں آئیں گے اپنے آپ ٹھیک ہے تو سٹور جو ہوتا ہے الی ایکسپریس کا ہو سوری شوپی فائی سے بنائے یا ورڈ پیس سے بنائے یہ ایک بالکل الگ شاپ ہے بالکل الگ شاپ تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ مارکٹنگ کریں کہ آپ ٹرافک اس سٹور کی طرف آئے گی تو ہی آپ سے کوئی بھی ٹرافک پرچیز ہوگا تو ہی آپ کا پرڈکٹ بائی ہوں گے ٹھیک ہے پرچیز ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ کو مارکٹنگ لازمی کرنی ہے ٹھیک ہے اب مارکٹنگ کس چینل سے کرنی ہے اب یہ آپ کا پرڈکٹ بتائے گا آپ کو کہ آپ کو جو پرڈکٹ ہے وہ کس اوڈلیانس کو ٹارگٹ کرتا ہے ٹھیک ہے مثلا کے دو پر آپ کا پرڈکٹ اگر فی میلز کو ٹارگٹ کرتا ہے ایک سپیسفک ایج گروپ کی تو آپ جو ہے نا اس کے لیے آپ سے پریڈ فارم پر جائیں گے مثال اگر فیمیل ہیں تو آپ زیادہ تر انسٹرگرام کی طرف جاتے ہیں اور اگر ہمیں پتہ تل جائے کہ ایج گروپ کونس ہے تو پینٹریس بھی فائد اماند ہو سکتا ہے تو پریڈ فارم آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کے پروڈکٹ کے لیے آپ سے اس لیے آپ سے نہیں کہ ٹک ٹوک بہت اچھا ہے تو ٹک ٹک کی طرف چلے جائیں پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کی جو آڈینس ہے وہ ہے کونسی اور وہ کس پریڈ فارم پر موجود ہے ٹک ہے وہ جس پریڈ فارم پر بھی آپ سٹارٹ میں اسی پریڈ فارم پر جائیں تو آپ کے جو پیسے ہیں وہ بچیں گے بھی اور آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا کم پیسے ہوں میں ٹک ہے تو یہ چیز آپ کے سوال تو تقیبہ یہی ہے پہلا کہ آپ نے مارکٹنگ لازمی کرنی ہے دوسرا جو چینل آپ سلیکٹ کریں گے جس پریڈ فارم کو بھی وہ آپ کے پروڈک کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا جس بھی آپ کو جو پروڈکٹ ہے اس کے لیہاں سے جو بھی آڈینس ہے اس کے لیہاں سے آپ پریڈ فارم سلیکھ کریں وہ آپ انسٹاگرام ہو وہ پینٹریسٹ ہو فیس بک ہو ٹک ٹک ہو سنیپ چیٹ ہو یا کوئی بھی چھوٹا پریڈ فارم ہو لیکن اگر وہ ایکزیکلی آپ کے بھی پروڈکٹ کے لیہاں سے تو آپ اسی طرف موو کر سکتی ہیں دو سوال ہوگی آپ کے بوسٹ کیسے کرنا ہے جب آپ مارکٹنگ کر رہے ہوں گی تو آپ کی شوپیفائی چینل ہے اکاؤنٹ ہے وہ بوسٹ ہو رہا گا سٹور جو بوسٹ ہو رہا گا آپ کو سیل آ رہی ہوگی تو یہ کافی بیسک کنسیپٹ ہیں جو آپ کو کلیر کرنے کے ضرور آتا ہے نیکس سوال ہے مارا مجھے تو شو نہیں ہو رہا پروڈکٹس ریوی ایپ اچھا دیکھیں یہ پروڈکٹس ریوی ایپ ہم نے جب بنائی تھی اس وقت تک یہ پروڈکٹ ریوی ایپ موجود تھی شوپیفائی کی بعد میں شوپیفائی نے کیا کیا کہ اس پروڈکٹ ریوی ایپ کو ہٹا دیا ایپ سٹور سے اب وہ کسی کے لیے بھی آویلیبل نہیں ہے تو جب ہم نے یہ ویڈیو بنائی تھی اس وقت سب کے لیے آویلیبل تھی لیکن وہ بعد میں چند ہفت و بعد میرے کیلے سے انہوں نے ریموو کر دیا جب انہوں نے ہی ریموو کر دیا تو زیادہ سی باتیں آپ کو نہیں ملے گی وہ تو زیادہ سی باتیں اب ہماری ویڈیو یہ بنی ہوئی ہے تو اب ہم اس کو ہٹا نہیں سکتے تو اس لیے آپ کسی اور فری ایپ کے طرف جا سکتے ہیں شوپیفائی پہ آپ کو اور کوئی پروڈکٹ ریویو ایپ مل جائیں گی انشاءالہ میں کوشی کروں گا کہ میں کسی اور اچھی ریویو ایپ کو کے اوپر ایک ویڈیو بنا کے اپنے چینل پہ دال دوں تاکہ آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو سکے تو آپ کو نہیں ملے گی پروڈکٹ ریویو ایپ کیونکہ وہ اب ریموو ہو گئی ہے ٹھیک ہے شوپیفائی نہیں اس کو سمجھو ڈیسیبل کر دیا تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ سر یو ایس ای اکاؤنٹ ہم بنا رہے ہیں پاکستان میں ایڈز چلانے کے لیے کیا ہم پاکستان میں یو ایس ای اکاؤنٹ پر ایڈز چلا سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلا چیز یہ ٹک ٹک ایڈز فاؤنڈیشن والی ویڈیو میں آیا ہے سوال تو جیسا آپ کے سوال میں آپ نے خود ہی جواب دیا ہے ٹھیک ہے یو ایس اے کا اکاؤنٹ اگر بنا رہے ہیں تو آپ اصل میں یو ایس اے میں ہی ایڈ چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے یو ایس اے کے علاوہ کچھ اور سپیسفک کنٹریز ہیں جو یو ایس اے کے ریجن میں انہوں نے دالی ہوئی ہیں ٹک ٹک نے وہ آتی ہیں تو ان کنٹریز میں آپ چلا سکتے ہیں جیسے یو ایس اے کا اکاؤنٹ ہے تو آپ کینڈا میں چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ سودی عرب میں بھی چلا سکتے ہیں اور یو اے ای میں چلا سکتے ہیں اس طرح کے چند اور کنٹریز ہیں جسے آپ چلا سکتے ہیں آپ یو ایس اے کے اکاؤنٹ سے یورپ میں نہیں چلا سکتے ہیں اور نہ ہی پاکستان میں چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز کلیر کر لیں یو ایس اے کے یا یوکے کے اکاؤنٹ سے آپ پاکستان میں نہیں چلا سکتے ہیں جبکہ آپ کسی بھی دوسری کنٹری کے اکاؤنٹ سے پاکستان میں ایڈ نہیں چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پاکستان کا اکاؤنٹ ڈیریکٹلی خود بنتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو حل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ٹک ٹوک ایڈ ایجنسی اکاؤنٹ ایجنسی اکاؤنٹ آپ پل لینا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایجنسی اکاؤنٹ فیل حال جو ہے نا آپ ڈائریکٹل ہی نہیں بنا سکتے بلکہ درمیان میں میڈل پارٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے ایجنسی ہوتی دوسری جس کی جو ہے نا پارٹنرشپ ہوتی ہے ٹک ٹک کے ساتھ ٹھیک ہے یعنی وہ ٹک ٹک شاپ ٹک ٹک کے پارٹنر ہوتے ہیں تو وہ ہی آپ کو ایجنسی اکاؤنٹ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ مختلف جو ہے نا موجود ہیں اس وقت جو کہ کام کر رہے ہیں جن میں سب سے بڑا جو نام ہے وہ ایک کام ڈی میڈیا کا ٹھیک ہے ایک کام ڈی میڈیا کا جب آپ ویزٹ کریں گے تو وہاں سے آپ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اس کے اوپر میرے ایک ویڈیو لینٹھی ویڈیو موجود ہے وہ کمپلیٹ کورس آ تو میں نے اس کے اندر جو ہے نا اس ویڈیو کو ایکسپلین کے کہ اب ٹک ٹک ایجنسی اکاؤنٹ کس طرح سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ٹک ٹک ایڈ اکاؤنٹ کی ٹک ٹک کی جو ہے نا مارکٹنگ کا کورس ہے جو اس کو جا کے دیکھیں ٹھیک ہے اور اس کے تکیون سٹارٹ کے بارہ سے پندرہ میٹ کے درمیان میں نے یہ بتایا ہے ٹھیک ہے تو وہاں سے آپ ایجنسی اکاؤنٹ بنانا سیکھ لیں اور خود بھی آپ ایجنسی اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اپنا پھر آپ پاکستان میں ایڈ رن کر پائیں گے اگلے سوال ہے برو وٹ اگلے آپ ایجنسی ایڈز تو شو میسیج میں کس ابجیکٹیو کے اندر آتا ہے ٹک ٹک ایڈ کورس میں سوال آیا ہے کہ ہم ٹک ٹک ایڈ میں میسیج ایڈ کیسے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے فیس بک میں ہوتا ہے کہ ہم اس میں میسنجر ایڈ لگا جاتے ہیں کہ کسٹومر میسیج کر سکتے ہیں ہمیں ڈریکٹ میسنجر کے پر ٹھیک ہے تو یہ فیس بک میں ہی فیلحال پوسیبل ہے ٹھیک ہے ٹک 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 کے اندر یہ فیچر موجود نہیں ہے ٹھیک ہے ٹک ٹک میں جو فیچر موجود ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی پروفائل پہ وزٹس لے سکتا ہیں ٹھیک ہے یا آپ فولوورز لے سکتے ہیں ٹک ٹک ایڈ کے ذریعے تو اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایسا ایڈ بنائیں ویڈیو بنائیں جس میں آپ خود لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ آپ کو میسیج کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ پروفائل وزٹ کی ابجیکٹیو کو سیلیک کر لیں تو جب کسٹومر آپ کی ان میسیج کا ایڈ ٹک ٹک کے اندر نہیں لگا سکتے فیل حال تک ٹھیک ہے آگے اگر وہ اس طرح کے کوئی فیچر لے کے آتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ لگا سکے لیکن فیل حال تک نہیں لگا سکتے اگلے سوال ہے سر یہ سر i have a question if you have time to answer so kindly reply my comment i want to know that how can we make organic ٹک ٹک account for international countries like USA Australia Canada for doing organic marketing on ٹک ٹک یا انسٹاگرام it's a big headache for me to get this information as i have such a lot but can't find a good replace from anyone as i want to do drop shipping in international countries from organic marketing because i think that i can do that so well so i can't leave اچھا دیکھیں ویسے تو اس میں اور بھی تھا لیکن وہ read more میں چلا گیا لیکن میں ان کی بات سمجھ گیا ہوں تو دیکھیں آپ بنانا چاہے ہیں ٹک ٹک کی پروفائل ٹھیک ہے یو ایس یوکی یا کسی اور ریجن کے ٹھیک ہے اس کا طریقہ مختلف لوگ مختلف بتاتے ہیں کہ آپ یو ایسے کے سم لے لیں یو ایسے کے سم لے لیں وی پین آپ کے پاس ہو وغیرہ وغیرہ لیکن بائی چانس ابھی ہی میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی ہے ٹک ٹک پروفائل بنانے کی یو ایس اور یوکی کی ہے ٹھیک ہے تو میں نے ابھی یہ ویڈیو ریکارڈ کی ہے تو میں بھی چند دنوں میں ایک دو دنوں کے اندر ہی وہ ویڈیو پبلیش ہو جائے گی پیج کے اوپا ٹھیک ہے چینل کے اوپا جانے کہ تو اس کے اندر میں نے مکمل طریقہ بتایا کہ آپ یو ایس کا یوکی کا یہ کسی بھی ریجن کا آپ ٹک ٹوک پروفائل کس طرح سے بنا سکتے ہیں ویڈاؤٹ وی پین ویڈاؤٹ سیم ٹھیک ہے آپ کو نہ ہی سیم کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کو وی پین کی ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے تو مکمل طریقہ میں نے اس ویڈیو میں بتایا چار پانچ منٹ کی ویڈیو ہوگی زیادہ زیادہ اور بڑھا ہی آسان کام ہے تو وہ ویڈیو آپ دیکھیں انشاءاللہ چند دنوں میں آ جائے گی وہ تو اس کے ذریعے آپ ٹک ٹوک کی پروفائل ایزیلی بنا لیں گے یو ایس اے کی بھی یوکی کی بھی ٹھیک ہے یہ کسی بھی اور کنٹری کی بغیر کسی انویسٹمنٹ کے ٹھیک ہے جب آپ کو وہ ریجن مل جائے گا اس کے بعد آپ زیادہ سے باتیں مارکٹنگ اگر آپ کو آتی ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں اگلا سوال ہے سب میرا ٹک ٹوک بزنس اکاؤنڈ ویریفائیڈ ہوا پھر اس کے بعد ایڈ اکاؤنڈ ریموو ہو گیا خود کی میں نے کوئی بھی ایڈ بھی رن نہیں کی تھی بیس ڈالر بھی تھے اکاؤنڈ میں تو اس کا کیا سلوشن ہے دیکھیں یہ سنڈے ٹاک اپیسوڈ ٹو میں آئی ہے سوال سب سے پہلے چیز آپ کا بزنس اکاؤنڈ ویریفائیڈ ہے آپ کہہ رہے ہیں ریموو ہو گیا پہلے چیز ریموو نہیں ہو سکتا۔ اپنے آپ ایڈ اکاؤنڈ ریموو نہیں ہو سکتا جب تک بزنس میں جارہی وہ خودِ ریموو نہ کر دے۔ اگر آپ ایک ہی بزنس میں جارہی ہے کہ آپ کوئی اور d obber نہیں ہے تو پھر تو ذیٹ سی بات ہے آپ سے گلتی سے وہ ایڈ اکاؤنڈ ریموو ہو گیا ہے۔ ح cocaine میں تک ہے اگر آپ کے پاس ایکسس ہے ابھی آپ کا ایڈ اکاؤنڈ موجود ہے پھر ہو ایکسس میں گیا ہے تو اس کا حل ہوتا ہے کا حل کوئی بھی نہیں ہے اس کا پھر ایک ہی حل رہ جاتا ہے لیکن وہ حل possibility نہیں ہے ٹھیک ہے 99% chances ہیں کہ وہ آپ کو recover نہیں ہوگا وہ جو 1% 0.1% chances ہیں وہ میں آپ کو تاہید ہوں اگر remove ہو گیا ہے تو اس صورت میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی ایڈ اکاؤنٹ کی آئی ڈی ٹھیک ہے اگر آپ کو آئی ڈی یاد ہے تو اس کے ذریعے آپ ٹک ٹوک سپورٹ سے بات کر لیں شاید وہ recover کر لیں ٹھیک ہے لیکن suspend ہو گیا ہے تو اس صورت میں بھی آپ ٹک ٹوک ایڈ سے رابطہ کریں وہ آپ کی suspension کو ختم کر سکتے ہیں appeal کا option آ رہا ہے آپ کو تو appeal کر دیں ٹھیک ہے اگر in case وہ permanently suspend ہو گیا ہے تو اس صورت میں آپ اگر اپنے 20 ڈالا نکالا چاہتے ہیں تو اس کا ایک آل یہ ہوتا ہے کہ آپ اس account کو delete کریں ایڈ منیجر کو بزنیجر کو delete کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایڈ منیجر میں اگر پیسے ہیں تو ایڈ منیجر کو delete کریں ٹھیک ہے وہ automatically جو amount ہوگی وہ refund ہو جائے گی آپ کے card میں ٹھیک ہے اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی شاک ہو تو آپ ہر حال میں ٹک ٹوک سپورٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں وہ آپ کو جو بھی مسئلہ آپ ان کو detail میں ستاہیں وہ آپ کا حل کر سکتی ہیں اگر کر سکتے تو کر دیں گے اگر نہیں کر سکتے تو منع کر دیں گے آپ کو ٹھیک ہے لیکن remove ہو گیا تو پھر chances نہیں ہے کہ وہ recover ہو اگلے سوال ہے السلام والیکم السلام how to create tiktok shop while you are in پاکستان آپ نے جس ویڈیو میں کمنٹ کیا ہے نا create tiktok shop ٹھیک ہے اس میں میں نے مکمل طریقہ بتایا ہے کہ ہم ٹک ٹک شاپ کیسے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور میں بھی پاکستان سے ہی ہوں ٹھیک ہے اور میں نے بھی پاکستان میں ہی رہتے ہوئے ٹک ٹک شاپ بنائی ہے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے اور کوئی illegal طریقہ نہیں ہے بھی کوئی legal طریقہ سے آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں step بتاؤں تو پہلے آپ کا ہے اگر UK میں بنانا چاہ رہے ہیں آپ تو UK کی company ہو ٹھیک ہے جب ہم بھی ریجسٹر ہو گیا ہے اس کے ذریعے آپ کو بزنس اکاؤنڈ بھی مل جاتا ہے UK کا ایزیلی وائز کا پارنیر کا بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ چاروں چیزیں آپ کے پاس ہیں تو پھر اس نیز چاروں چیزیں کو یوز کرتے ہوئے میں نے ٹک ٹک شاپ بنائی ہے اور ہنڈیڈ پرسن اپروو ہے اور اس وقت بھی اپروو ہے اور اس ہی کے اوپر ہم آگی کورس بنا رہا ہوں میں اسی شاپ کو یوز کرتے ہوئے ٹھیک ہے تو الحمدللہ بلکل صحیح چل رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ پاکستان سے ہنڈیڈ پرسن بنا سکتے ہیں لیکن بس آپ کو اس country کی company چاہیے یو ایس میں چاہتے ہیں تو یو ایس کی چاہیے یو کے کی بنانا چاہتے ہیں تو یو کے کی چاہیے ٹھیک ہے اگلا سوال ہے سار کامورس اکاؤن رسٹرکٹیڈ ہو گیا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے کامورس اکاؤنٹ اچھا یہ اپشن کمنٹ جو آیا ہے یہ آیا ہے ایف پی اینسٹا کا جو چینل کنیکشن تھا شوپی فائی کے ساتھ اس ویڈیو کرنا ٹھیک ہے جس میں میں نے بتایا تھا کہ آپ فیس بو اور انساگرام کے چینل کو شوپی فائی سے کیسے کنیک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں جو کامورس اکاؤنٹ ہوتا ہے نا وہ اس کا جو مین کام ہوتا ہے فیس بو کے اندر وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے شوپ کی پروڈکٹس وغیرہ کو ہینڈل کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس میں سارے پروڈکٹس اپلوڈ کر سکتے ہیں یہ پھر ڈیریکٹلی کسی اور پریٹ فارم سے ایمپورٹ کر سکتے ہیں جیسے شوپی فائی سے ورڈ پریس سے ای کامورس سے آپ انہیں ایمپورٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کامورس مینیجر کا کام مین یہ کامورس اکاؤنٹ کا مین کام یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پروڈکٹس وغیرہ کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب مینویلی بھی کر سکتے ہیں اب رسٹکٹ ہو گیا ہے اس کی بہت سے رور ہوتا ہے جو سب سے پہلا رور ہوتا ہے رسٹکٹس کا وہ یہ ہے کہ آپ کا جو پیج ہو سکتے ہے وہ نیو ہو ٹھیک ہے آپ کا پیج نیو ہو اور آپ نے کوہش ہےش جیسے کی آپ کو اس لئے وہsis نہیں ہوتے کی وہ صرف جو ہیں کہ وہ عرور ہو چکل عارس اکثر اکثر اکثرр ترًڈر آوتے ہیں تھوش کے ساتھو یعرف کا ایک رور ہے دیں ور пыт 3300 تو اس میں اس کے یو رور وہ یہ ہے کہ آپ کی جو پیج ہے وہ اکٹیو ٹھیک ہے اور اس کے پر چند اسے مراست دیر فائی ویسا ہوں آپ ریگولر بھی چیز پہ پوسٹے کر رہے ہیں تو اس سے وہ لگے گا کہ آپ ایک ایکٹیو بزنیس ہیں ٹھیک ہے پھر وہ آپ کا کامرس مینجر اکاؤنٹ بھی صحیح کر دیں گے اور آپ کی جو فیس بک شوپ ہے وہ بھی لائیو آ جائے گی جب تک آپ کی یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں آپ کی فیس بک شوپ اگر کامرس اکاؤنٹ صحیح بھی ہے پھر بھی لائیو نہیں آتے جب تک کہ یہ رول اپلائی نہ ہو تو کامرس اکاؤنٹ رسٹکٹ ہو جانا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ فیس بک بزنس مینجر میں ایک نیا کامرس اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو شوپ فائد سے کنیک کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے پیج پر تھوڑا سا کام کر لیں ٹھیک ہے پھر ایک کامرس اکاؤنٹ بنایا ہے پیج کو کنیک کر لیں یہ مکمل کورس میرا آلریڈی موجود ہے ویڈیو فیس بک کامرس مینجر کی ٹھیک ہے آپ چینل پر سرچ کریں فیس بک کامرس مینجر کی اس میں ڈیٹیل میں آپ کو ساری چیزیں میں نے بتائی ہے کہ کامرس مینجر ہوتا کیا ہے اس کی کیا ہے ہتیاتیں وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے وہ جا کر سرچ کریں اور انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی اور آپ کو اور جو کنفیون ہے وہ بھی دور ہو جائیں گے اچھا اگلا سوال ہے ریزیڈنچل اڈریس وائز میں پاکستان کا ہے اچھا دیکھیں سب سے پہلے چیز ٹک ٹوک شاپ کے لیے آپ کو بزنس چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ کی اگر آپ کی کمپنی ریجسٹر ہے تو آپ اس جو ڈیٹیلز ہیں اس کے پر وائز کا بزنس اکاؤنٹ بنا لیں ٹھیک ہے وائز کا بزنس اکاؤنٹ بہت ہی آسانی سے بن جائے گا اگر آپ کی یوکی کی کمپنی ہے جب بزنس اکاؤنٹ بنے گا تو پھر وہاں سے آپ کو سٹیٹمنٹ مل جائے گی بزنس کا اڈریس بھی اس میں آ جائے گا ٹھیک ہے پھر اس سٹیٹمنٹ سے آپ اپنا ریزیڈنچل اڈریس بھی ویریفائی کروا سکتے ہو بزنس کا اڈریس بھی ویریفائی کروا سکتے ہو بزنس آنر اڈریس بھی ویریفائی کروا سکتے ہو سب کچھ واسطہ ہے اس ایک سٹیٹمنٹ سے لیکن یہ سب کچھ جب ہی ہوگا جب آپ کی یوکی کی کمپنی ریجسٹر ہو جب ریجسٹر ہوگی تو پھر آپ نے جو ہے نا اس کو یوز کرتے ہوئے وائز کا اکاؤنٹ بنانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سارا پروسیس سیم ایسے ہی ہوگا جیسے کہ میں نے اپنے ٹک ٹوک شاپ کریئیٹ کرنے کی ویڈیو میں بتایا ہے ٹھیک ہے مکمل دیٹیل میں بتایا ہوا ہے اور میں بھی پاکستان سے ہوں ٹھیک ہے تو میں نے یوکی کا ہی اڈریس یوز کیا ہے لیکن جو میرا وائز کی سٹیٹمنٹ بھی اس میں یوکی کا اڈریس منچن میں نے کیا ہوا تھا ٹھیک ہے تو آپ نے نہیں کیا تو آپ نے زیر سے باتے پہلے بزنیس اکاؤنٹ بنانا ہوگا اس کے بعد ہی آپ کنیک کریں گے اسے ٹھیک ہے یعنی کہ وائز اکاؤنٹ کا بزنیس اکاؤنٹ بن جائے گا تو وہاں صرف سٹیٹمنٹ ایسلی یوز کر سکتا ہے اگلے سوال ہے پلیز آنسر سر اگر آپ کو ایسا پروڈکٹ بیچ رہے ہیں جو کسی برینڈ کے اس میں نہیں آتا تو آپ نو برینڈ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جب پروڈکٹ اپلوڈ کریں گے میرے ویڈیو بھی آنے والی ہے پروڈکٹ اپلوڈ کرنے کی تو اس میں میں نے بتایا ہے کہ آپ برینڈ کے بجائے نو برینڈ سیلیکٹ کر لیں تو پھر آپ پروڈکٹ اپلوڈ کر سکتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیے گا انشاءاللہ آپ کو جو اوٹ سوالات ذہن میں ہیں ہوں گے آپ کے اس سے ریلیٹیڈ وہ بھی حل ہو جائیں گے اگلا سوال ہے سر ایو بزنس ای میل پروڈلیو ایو بزنس ای میل پروڈلیو سب سے پہلے چیز زیاد سے بعد کوئی پرسن ریپلائی کر بھی نہیں سکتا اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے سوال ایسا پوچھا ہے جو کہ خود ایکسپلین نہیں کیا صحیح سے آپ نے ٹھیک ہے آپ نے کہا ایک بزنس ای میل کی پروڈلیو ہے اب وہ پروڈلیو ہے کیا مین وہ پروڈلیو نہیں بتایا آپ نے آپ کو بزنس ای میل نہیں بنا پا رہے یہ problem ہے یا ٹکٹوک ایک ایک آنٹ میں business email ڈال رہے ہیں وہاں پر problem آرہی ہے main problem کہاں آرہی ہے اپنے کوئی explain نہیں گیا لیکن میں سمجھ لیتا ہوں میں یعنی فرض کر لیتا ہوں میت کی طرح کہ آپ نے ٹکٹوک ایک آکاونٹ کی ویڈیو میں comment کیا ہے تو میں سمجھ لیتا ہوں آپ کو business email دالنے کے problem آرہی ہے TikTok account کیریئٹ کرتے ہوئے ٹھیک ہے تو پہلے چیز بزنس ای میل کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹک ٹوک اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے لئے ٹھیک ہے ہم سمپل جی میل کے کاؤنٹ پر بھی کریٹ کر سکتے ہیں اپنے ٹک ٹوک اکاؤنٹ وہ ٹھیک ہے دوسرا اگر آپ اس پروسیس سے گزر رہے ہیں جہاں پر آپ ایجنسی کو سیلک کر لیتے اور آگے آپ کو ویریفکیشن وغیرہ مانگتے ہیں اور بزنس ای میل آ رہا ہے تو اس سے پہتر ہے کہ آپ جو اگزیکٹ میں نے اس ویڈیو میں پروسیس سے بتایا ہے جو اپشن میں نے سیلک کیا ہے آپ انہی اپشنوں کو سیلک کریں آپ سمپل ای میل سے بھی ٹک ٹوک اکاؤنٹ بنا لیں گے ٹھیک ہے اب اگر میں کہوں کہ آپ کے بزنس ای میل یہ پروبلم آپ کے پاس بزنس ای میل ہی نہیں ہے تو آپ وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو میں اب اس کا بھی جواب دیتا ہوں اگر آپ کے پاس ڈومین ہوگا جو بزنس ای میل ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی دومین کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہے بزنس ای میل اب وہ جو دومین ہے آپ کا اس دومین کے جو کوئی پروائیڈر ہوگا ٹھیک ہے گوڑیڈی ہو سکتا ہے وہ نیم چیپ ہو سکتا ہے وہ کوئی اور پلیٹ فارم ہو سکتا ہے کوئی اور ہوسٹنگ پروائیڈر ہو سکتا ہے اگر آپ نے دومین لیا ہوئے کسی ہوسٹنگ کے ساتھ تو وہاں پر آپ کو ای میل کا اپشن مل جائے گا ماہ سے آپ ای میل بنا سکتے ہیں میں نے یہ سارے آپ کو جو possible جواب تھے آپ کے سوال کے یہاں سے میں نے آپ کو بتا دیا لیکن سوال کو تھوڑا اور explain کریں تاکہ next time اور زیادہ اچھے سے آپ کو جواب مل سکے اگلے سوال ہے جزاکالہ سر جزاکاللہ if i have product and company who is offering cash on delivery do i still need to go through all payment method دیکھیں سب سے پہلے چیز cash on delivery پاکستان میں ہی چلتی ہے باہر کے جو دوسرے ملکیں ان میں cash on delivery کا option نہیں ہوتا ٹھیک ہے ٹک ٹک شاپ پہ آپ کو cash on delivery کا option نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ cash on delivery دے ہی نہیں سکتے ٹک ٹک شاپ کے پر آپ کو کوئی نہ کوئی payment method attach کرنا ہوگا جیسے باتیں آپ سے bank attach کریں گے باقی payment method ٹک ٹک کے اپنے ہیں ٹھیک ہے آپ cash on delivery offer نہیں کر سکتے ٹک ٹک شاپ پہ یہ کسی بھی ایسی marketplace پہ جہاں پر ایمازون ہے پاکستان ٹھیک ہے تو وہاں پر بھی آپ cash on delivery نہیں کر سکتے پاکستان میں ہی یہ cash on delivery کا system ہے ٹھیک ہے اور پاکستان کے اندر ہی جیسے دراز سے وہ وہ offer کرتی ہے ٹھیک ہے cash on delivery لیکن ٹک ٹک شاپ میں یہ چیز نہیں ہے کہ آپ cash on delivery offer کر سکے ہیں ٹھیک ہے آپ کو payment advance ہی ملے گی اور یہ سب سے best option ہوتا ہے cash on delivery کا تو سوال ہی نہیں ہوتا نا اس میں chances ہوتے ہیں return کی percentage کافی زیادہ ہوتی ہے return rate کافی زیادہ ہوتا ہے جب payment ہمارے ہاتھ میں آجاتی ہے تو پھر return rate کم ہوتا ہے کیونکہ customer نے pay کر دیا ہوتا ہے تو cash on delivery ٹک ٹک شاپ میں نہیں ہو سکتی اگلا سوال ہے سلام برادر ویلکم سلام thank you so much you are welcome you've made life easy اچھا i have one question which is why there is no any video related to instant leads form ads in tiktok thanks again اچھا دیکھیں پہلے چیز بہت بہت شکریہ آپ کی الفاظ کا اور دوسری چیز جو سوال ہے آپ کا مجھے نہیں پتا کہ اور کسی کی ویڈیو موجود ہے یا نہیں ہے chances ہے کہ ہونی چاہیے اس topic پہ کسی نہ کسی کی ویڈیو تو ہونی چاہیے ٹھیک ہے باقی رہی میری ویڈیو کی بات تو یہ topic میرے content calendar میں already موجود ہے ٹھیک ہے یہ میں نے پہلے ہی دالا ہوا ہے content calendar میں کہ اس topic پہ میں نے ویڈیو بنا نہیں ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ جلد ہی ہم ٹک ٹوک instant lead form ad کے اوپر detail میں ویڈیو بنائیں گے اور دالیں گے ٹھیک ہے باقی مجھے یقین ہے کہ کسی نہ کسی کی لازمی ہوگی پاکستان ہی نہیں تو کسی باہر کی ہوگی آپ سرچ کریں صحیح سے انشاءاللہ ان کی بھی مل جائے گی باقی ہماری ویڈیو بھی انشاءاللہ جلد ہی آئے گی اگرہ سوال ہے sir how can we set shop now for shopify store there is no option for shopify in the list اچھا دیکھیں یہ facebook marketing course میں کمنٹ کیا ہے لیکن سوال shopify کے لحاظ سے آپ کو shop now کا لفظ ہے اس سے میں اندازہ لگاتا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پروڈک کے ساتھ shop now کا option آ جائے تاکہ کسٹمر ڈریک کلک کریں تو ڈریک چیک آؤٹ پر چارج ہے کیاٹ پر نہ جائے ٹھیک ہے تو یہ option جو ہے نا مختلف طریقوں سے آ سکتا ہے کچھ جو themeیں ہوتی ہیں ان کے اندر یہ option by default ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کی setting میں آپ کو یہ option مل جاتا ہے کہ آپ اس کو own کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ option بقاعدہ آپ کے پاس shop کا open ہو جاتا ہے دوسرا جو ہے نا مختلف apps ہوتی ہیں جو یہ option آپ کے لئے active کر دیتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ free بھی ہوتی ہیں paid بھی ہوتی ہیں آپ ان ایپ کو use کر سکتے ہیں اس option کو on کرنے کے لئے ورنہ جو theme آپ use کر رہے ہیں پہلے آپ اس کی setting میں جلے جائیں ٹھیک ہے وہ single product کی setting میں دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ card page اور checkout page کے setting میں دیکھ لیں آپ کو یہ option مل جائے گا آپ اس کو on کر سکتے ہیں لیکن یہ ہر theme کے اندر نہیں ہوتا کسی کسی theme میں ہوتا ہے اگلا سوال ہے سر جو mail ہم use کریں گے to set up verification میں تو وہ تو پاکستان کا number پہ بنی ہوگی تب issue تو نہیں ہو آئے گا second thing ہم نیا pay account attach کر سکتے ہیں یا pioneer کا دیکھیں سب سے پہلا سوال کہ email آپ کی پاکستانی account پہ ہو number پہ ہو یا افغانستانی number پہ ہو یہ کسی بھی country کی number پہ ہو وہ ایک الگ join up party ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جو google ہے وہ account وہ الگ ہے ٹھیک ہے ٹک ٹوک جو ہے وہ الگ ہے ٹک ٹوک کے پاس ایسا کوئی method نہیں ہے یا کسی بھی platform کے پاس ایسا کوئی method نہیں ہے کہ وہ دیکھ سکے یہ email کس number پہ بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو وہ چیز چیک نہیں ہو سکتی ہے آپ کسی بھی number پہ بنی ہوئی ہو آپ اس email کو use کر سکتے ہیں یہ email کا تعلق country سے نہیں ہوتا ہے numbers کا تعلق ہوتا ہے تو جب آپ email use کر رہی ہیں تو ٹک ٹک کو نہیں پتا آپ پاکستان کی ہے یا افغانستان کی ہے یا کسی بھی country کے تو آپ easily use کر سکتے ہیں email کو دوسرا آپ سوال آپ کا کہ نیا pay کا account attach کر سکتے ہیں یا pioneer کا account attach نہیں ہوگا card attach ہوگا ٹھیک ہے اور card کی جو شرط ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا جو card ہے وہ visa card ہو یا master card ہو جو international companies ہیں ٹھیک ہے اس کی جو online transaction ہے وہ on ہو نیا pay کا جو card ہے وہ online transaction ہے on ہوتی ہے ان کی ٹھیک ہے لیکن اس کی جو services charges cardیں وہ بہت زیادہ ہیں لیکن پرحال آپ اس کو use کرنا چاہے ہیں تو آپ اس کو use کر سکتی ہیں وہ بھی شاید ویزا کا card دیتے ہیں یا master card دیتے ہیں تو وہ use ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور pioneer کا جو account ہے وہ زیادہ سی بات ہے international level کی company ہے تو اس کا جو card level تو پھر 100% ہی use ہو سکتا ہے لیکن زیادہ سی بات ہے آپ کو pioneer میں بار بار balance add کرنا پڑے گا تو وہ آپ کی خود کی مرضی ہے لیکن یہ دونوں کی card use ہو سکتا ہے اگلہ سوال ہے thank you sir very helpful video شکریہ but how to solve the price issues اچھا دیکھیں ڈی ایس آرز کی جو ali ایکس پیس drop shipping ایپ ہیں یہ اس کے اوپر ویڈیو ویڈیو میں کمنٹ آیا ہے تو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر drop shipping ایپ ہیں ان میں pricing issue آتا ہے کہ جو آپ import کرتے ہیں وہ price زیادہ سی باتیں آپ manually change کرنے پڑ جاتی ہے لیکن میں نے اس ویڈیو میں بھی بتایا ہے میرے خیال سے آپ نے pricing rule set کرنا ہے ویڈیو پروڈکٹ کو import کرنے سے پہلے کریں گے جو میں نے اس ویڈیو میں بھی بتایا ہے تو پھر وہ product اس pricing rule کے حساب سے automatically اس کی price کو change کر کے وہاں پر import ہوگا ٹھیک ہے آپ کے store میں لیکن ان کیس یہ طریقہ آپ کے لئے کام نہیں کر رہا ہے کوئی بھی مسئلے کی وجہ سے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہی ہے کہ آپ manually change کریں ٹھیک ہے آپ خود جو بھی price کرنا چاہتے ہیں اس کو جو ہے نا اپنے products کے اوپر apply کر دیں manually فی الحال یہی طریقہ ہے اس کے علاوہ کوئی apps کے ذریعے فی الحال کوئی possibility نہیں ہے کیونکہ ڈی ایس آرز کی اپ ہے ہاں آپ ڈی ایس آرز کی جو سپورٹ ہے اس سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان سے رابطہ کر کے آپ اپنے مسئلہ انہیں بتا سکتے ہیں اور maybe کہ وہ آپ کو یہ حل کر دیں وانا آپ کو manual ہی کرنا پڑ سکتا ہے وانا جو میں ویڈیو میں pricing rule والا طریقہ بتا ہے ایک بار اس کو try کر کے دیکھ لیں اگلا سوال ہے تو یہ پاکستان میں ہے allow facebook connection فیس بوک یہ ویڈیو وہی ہے فیس بوک اور انسٹاگرام کا چینل کنیکٹ کرنے کی شوپ فائی کے اندر تو دیکھیں فیس بوک کا اور انسٹاگرام کا چینل جو ہے وہ attach ہو سکتا ہے پاکستان میں بھی ٹھیک ہے انسٹاگرام کی شوپ پاکستان میں علاو نہیں ہے لیکن فیس بوک کی شوپ پاکستان میں علاو ہے ٹھیک ہے تو فیس بوک کی شوپ آپ بنا سکتا ہے پاکستان کے اندر تو آپ جب کنیکٹ کریں گے تو انسٹاگرام کی شوپ سے کنیکٹ نہیں ہوگا لیکن فیس بوک کی شوپ سے کنیکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور آپ فیس بوک اور انسٹاگرام دونوں پر ہی ایڈ run کر سکیں گے ٹھیک ہے تو کنیکشن ہنڈیڈ پرسنٹ allow ہے کسی قسم کا وی پی آنے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے پاکستان میں فیس بوک شوپ allow ہے اگلا سوال ہے ہمارا سر اگر ٹک ٹوک ایڈز اکاؤنٹ یو ایس اے کا تو کیا ہم پیمنٹ کر سکتے ہیں یہ ویڈیو میں آیا ہے ٹک ٹوک ایڈ کورس کی ٹھیک ہے پہلا سوال ہے پاکستانی کریٹی ڈیابیٹ کارڈ سے دوسرا پائنیری کارڈ سے تیسرا یو اے کی پیپل اکاؤنٹ سے سر تینوں آپشنز کا بتا دیں ٹھیک ہے شکریہ پہلی چیز اب پاکستان کے ڈیابیٹ یا کریٹی کارڈ بھی بس اس کی جو انٹرنیشنل ٹرانزیکشن ہے میں ابھی پہلے پیچھے بتا کے آئے ہوں کہ وہ ایکٹیو ہونی چاہیے ٹھیک ہے جب بھی ہم کوئی کارڈ لیتے ہیں وہ ویزا کارڈ ہوتے ہیں یا ماسٹر کارڈ ہوتے ہیں تو اس میں کچھ کارڈ ایسے ہوتے ہیں جو صرف اونلی پاکستان میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اونلائن شوپنگ میں بھی صرف پاکستان کے اندر لیکن ہمیں چاہیے کارڈ جو انٹرنیشنل ٹپ کر دے گی تو پھر آپ پاکستانی کارڈ بھی یوز کر سکتے ہیں باقی پائنیر کا کارڈ ہنڈر پرسنٹ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو کارڈ ہے وہ انٹرنیشنلی یوزے بل ہے اس کے بعد یو اے ای کا جو پیپل اکاؤنٹ ہے دیکھیں پیپل اکاؤنٹ کا اگر آپ کو اپشن آ رہا ہے یو اے ای کا تو پیپل زیادہ سی بات ہے ہنڈر پرسنٹ یوز کر سکتے ہیں پیپل کا زیادہ سی بات ہے کوئی تعلق نہیں ہے اگر آپ پیپل کنا چاہے ہیں تو وہ تو ہر حال میں یوز ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یہ تینوں ہی آپ کے سمجھو جو سوال ہیں ان تینوں ہی پوسیبل ہیں ان تینوں کا ہی میں نے آپ کو بتا دیا اگلہ سوال ہے گوڈ ویڈیو تینکیو فلوائنگ فرمس ریسارچ ان ناو ہیئر مائی قوشن ہے اگر آپ کی جو نیش ہے اس کی لحاظ سے پرفیکٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے وہ جو کی ورڈ جب کسٹومر سرچ کر رہا ہو تو اگر آپ رینک کرتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہونا چاہیے وہ ایک اچھے کی ورڈ کی نشانی ہے ٹھیک ہے پھر لازمی نہیں ہے اس کے دس منتلی سرچز ہوں یا بیس ہوں یا سو ہوں ٹھیک ہے تو آپ بیشک لو والیم یونیک کی ورڈ یوز کریں یہ زیادہ بہتر ہے جو آپ کی سکل کو ریپریزینٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نائنٹی نائن پرسنٹ ریپریزینٹ کر رہے ہیں ایسے کی ورڈ یوز کریں بیشک ان کی منتلی سرچز کم ہو ہائی والیم کی ورڈز درسی بات ہے اس میں کمپیٹیشن بھی ویسے ہی ہائی ہوگا ٹھیک ہے نیو پروفائل ہائی کی ورڈز کی پر رینک کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ لو یونیک کی ورڈ سے سٹارٹ کریں ٹھیک ہے پھر آئیس طرح ایسا جب آپ کی پروفائل بیلڈ ہو رہی ہوگی تو آپ پھر ان کے جو ہائی والیم کی ورڈز ہیں ان کے اوپر بھی رینک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم بات کریں کہ آپ کو کتنی پروفائل ویزٹس مل سکتے ہیں تو دیکھیں یہ تو ہر نیش کے اندر مختلف ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کچھ نیش ہیں جس میں آپ کو کافی بڑی تعداد میں بھی ویوز مل جائیں گے کچھ ہیں جس میں آپ کو کم ملیں گے لیکن آپ ایک سویٹ سپورٹ دیکھ لیں کہ آپ کو ویکلی کے آٹھ دس سے لے کر سو کے قریب ویزٹس مل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کی جو محنت ہے وہ رنگ لارہی ہے ٹھیک ہے بغیر پروپوزل بھیجے ٹھیک ہے ایک بھی پروپوزل نہیں بھیج رہے پھر بھی آپ کو اتنے ویزٹس آپ کی پروفائل پر مل رہے ہیں اور آپ کو انیویٹیشنز آ رہی ہیں اس کا مطلب ہے آپ کی اپٹیمائزیشن صحیح ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپٹیمائز کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اور پروپوزل سینڈ کرنے پر تو ویزٹس اکثر آ جاتے ہیں تو برحال اس کا کوئی ایک اگزیکٹ فگر نہیں ہے کہ انسان بتا سکے کہ یہ پروفائل ویزٹ آگر آ رہے ہیں منتلی کے تو صحیح ہیں اگر یہ آ رہے ہیں تو خراب ہیں تو برحال اس کا کوئی اگزیکٹ نمبر نہیں ہے جو میں آپ کو بتا سکوں یہ ہر سکل کا الگ ہو سکتا ہے تو برحال میں بس اتنی سی بات کرنا چاہوں گا کہ جو کی ورڈ ہیں آپ لازمی طور پر ایسے کی ورڈ سیلیک کریں جو آپ کی سکل کے لیے اچھے ہوں جب وہ آپ کی سکل کے لیے اچھے ہوں گے تو پھر بے شک وہ جس بھی والیم میں آتے ہیں ہائی لو والیم میں ہیں یا ہائی والیم میں ہیں آپ کو فائدہ دیں گے اگر وہ نہیں آتے تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو یوز کرنے کے تو سوال یہ ہے کہ اسلام علیکم برو شوپی فائی سے ٹک ٹک اپ انسٹال نہیں ہو رہا یہ سائن دے رہا ہے نوٹ کمپیٹیبل تو بتا دیں اب کیا کروں ٹک ٹک ایڈز رن کرنے کے لیے تو دیکھیں سب سے پہلے چیز میں نے اس ویڈیو کے اندر اس ویڈیو میں آپ نے کمنٹ کیا ہے میں نے پہلے بتایا ہوا ہے ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے کہ اگر آپ کو یہ نوٹ کمپیٹیبل شو ہو رہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے میں نے یہ بھی بتایا ہوا ہے اور اگر آپ کو شو ہو رہا ہے تو آپ کس طرح سے اس کا حل کر سکتے ہیں وہ بھی میں نے اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا اور سمپلی بس کمنٹ کر دیا ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ڈیٹیل میں دیکھ لیں تاکہ آپ کو مکمل حل مل سکے لیکن میں یہاں پر بھی آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں یہ نوٹ کمپیٹیبل ان کنٹریز کی شوپی فائر سٹور پر شو ہوتا ہے جو کہ ٹک ٹک ایڈز کے لیے اللاؤ نہیں ہے اگر آپ کا شوپی فائر سٹور پاکستان کی لیے بنا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے لازمی طور پر اس وجہ سے آپ کو یہ نوٹ کمپیٹیبل شو ہو رہا ہے اس کا حل کیا ہے آپ اپنی شوپی فائر سٹور کا لوکیشن چینج کریں گے سیٹنگ میں جا کے اور لوکیشن پاکستان کی وجہ یا کوئی اور کنٹری کر لیں اس سے آپ کو سٹور پر کوئی فرق نہیں پڑے گا جب آپ کر لیں گے تو اس وقت آپ کو یہ ٹک ٹک کی جو ایپ ہے یہ کمپیٹیبل ہو جائے گی آپ انسٹال کر پائیں گے اپنے شوپی فائر سٹور پر اس کے بعد آپ واپس آ کے اپنے جو لوکیشن ہیں وہ یوکی سے واپس پاکستان کر لیں تو پھر آپ کو یہ جو ہے نا مسئلہ نہیں آئے گا ٹک ٹک ایپ پہلے انسٹال ہو چکی ہوگی اور وہ پروپرلی کام کرے گی اگر سوال ہے سر میں یو اے ای میں اور یو اے ای میں ڈراب شپنگ کرنا چاہتا ہوں پر دونوں میں کرنسی یو ایس ڈالر آ رہا ہے ٹک ایو اے ای میں اے ای ڈی کیسے آئے گا میں نے جیو لوکیشن بھی یوز کر لیا پھر بھی نہیں آ رہا دیکھیں یہ جیو لوکیشن ایپ میں ہی کوشن آیا ہے تو دیکھیں سب سے پہلی چیز جیو لوکیشن ایپ کرنسی کو کنورٹ ضرور کرتی ہے لیکن اس صورت میں کہ اگر آپ کا کوئی جو پیمنٹ پروائیڈر ہے یا پیمنٹ پروسیسر ہے وہ انٹیگریٹ ہو اگر آپ نے انٹیگریٹ کیا ہوا ہے جیسے پی پال یا شوپ سٹرائپ یا شوپی فائی پیمنٹ جو بھی آپ نے ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے تو پھر یہ لازمی طور پر آٹومیٹکلی کنورٹ کرے گا ٹھیک ہے اگر نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چانس ہی ہو سکتا ہے کہ آپ نے ابھی تک پیمنٹ انٹیگریٹ نہیں کیا ہوا اس لئے جیو لوکیشن ایپ کام نہیں کر رہا یہ میں نے اس ویڈیو میں بھی بتایا ہوا ہے اور دوسرا اگر آپ نے انٹیگریٹ کیا ہوا ہے پھر بھی نہیں ہو رہا تو ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے پیمنٹ میتھرڈ یا پیمنٹ پروسیسر یوز کیا ہے وہ صحیح سے کرنسی کو کنورٹ نہ کر رہا ہو تو آپ کوئی اور ایپ بھی استعمال کر کے دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے سٹرائپ پیشو پیمنٹ یا پیپال یوز کر رہے ہیں تو اسے آٹومیٹک کنورٹ کرنا چاہیے یا پھر آپ اس کا جو پلگ ان ہے یا اپشن ہے وہ آپ اپنے سٹور پہ ٹاپ پہ کہیں پہ دکھا دے تاکہ کسٹومر اسے مینویلی چینج کر سکے ٹھیک ہے ورنہ سب سے بڑا وجہ یہ ہوتی ہے کہ پیمنٹ پروسیسر آپ نے انٹیگریٹ نہیں کیا ہوا ہوتا تو پھر یہ کنورٹ نہیں کرے گا جب آپ کر لیں گے اس کے بعد یہ خود ہی کنورٹ کر دے گا اگلی اسوال یہ ہے السلام علیکم کیا ہم ایمازون سے پروڈکٹس امپورٹ کر کے دلیور کروا سکتے ہیں یہ سپوکٹ ڈراب شپنگ ایپ میں آیا ہے تو میں اس کو یہ سمجھ سکتا ہوں کہ آپ ڈراب شپنگ کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایمازون سے پروڈکٹ کو امپورٹ کریں اور ڈراب شپنگ کریں دیکھیں اس کی سب سے بڑی مسئلہ یہ ہے کہ ایمازون اس طرح کی ڈراب شپنگ کی اجازت نہیں دیتا آپ ایمازون کے اندر ہی ڈراب شپنگ کر سکتے ہیں یعنی ایمازون کے ایک سٹور سے دوسرے سٹور کے اندر آپ ڈراب شپنگ کر سکتے ہیں شپ کے اندر لیکن آپ ایمازون سے باہر ڈراب شپنگ کی ایمازون اجازت نہیں دیتا آپ اللیگل طور پر سمجھو یہ زبردستی والا کام کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ مختلف پوائنٹ اوف ویو سے چیز صحیح نہیں ہے پہلا اسلامی پوائنٹ اوف ویو سے یہ صحیح نہیں ہوگی اس کی پوائنٹ اوف ویو سے صحیح چیز نہیں ہے اس کے پر آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں مفتی تاریخ مسود صاحب کی ڈراب شپنگ کے پر آپ کو اچھے سی پوائنٹ سمجھ میں آ جائے گا دوسرا سب سے بڑی وجہ کہ آپ اگر پروڈکٹ کو امپورٹ کرتے تو اس پر ایمازون کا جو لیبل لگا ہوتا ہے تو کسٹنور کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جو پروڈکٹ آرہے وہ ایمازون سے آرہے نہ کہ آپ کے سٹور سے آرہے ہیں تو یہ بھی کافی نقصاندہ چیز ہے ویسے تو یہ سپیڈ میں آپ کو اوڈر مل جائے گا پروڈکٹ مل جائے گا لیکن یہ دونوں چیز نقصاندہ ہے تو ہم ریکمینڈ نہیں کرتے کہ آپ اس طرح کا کام کریں آپ ایمازون کو ریکمینڈ نہیں کریں گے آپ کسی اور سپلائر کو آپ ٹرائے کر سکتے ہو جو بھی آپ کی ٹارگٹ کنٹری اس کے لحاظ سے اگلہ سوال ہے السلام علیکم سار میں لٹی بنائی ہے لیکن میرے پاس سٹرائب کا آپشن شو نہیں ہو رہا یہ بھی بتا دیں میں شوپی پیمنٹ اون کر لوں یا نہیں ٹھیک ہے تو یہ شوپی پیمنٹ میں آپشن آیا ہے سوال آیا علیکم سلام سب سے پہلی چیز تو دوسرا آپ شو نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ یہ ہے اس کے اوپر میری ویڈیو موجود ہے شوپی پی سٹرائب کو کنیکشن کرنے کی تو آپ دیکھیں وہ آپ کو اور زیادہ ڈیٹیل میں جواب مل جائے گا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شوپی فائر سٹرائب میجر آپشن تھا یعنی جو سارے یوزر ہیں وہ شوپی فائر پی منٹ سی انسٹال کریں میجر کنٹریز کے اندر جہاں پر شوپی فائر پی منٹ سٹرائب سٹرائب کو ہٹا دیا تاکہ شوپی فائر پی منٹ سی یوز ہو اگر آپ سٹرائب یوز کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ان کنٹریز کی لسے باہر نکلنا ہے یعنی کہ اس کو چھوڑ دیں آپ فرانس اپنی سٹرائب جو لکیشن ہے وہ فرانس سی لیکھ کر لیں یا کوئی اور کنٹریز جہاں پر شوپی پی منٹ سالاؤ نہ ہو ٹھیک ہے سٹرائب ہو لیکن شوپی فائر منٹ سالاؤ نہ ویڈیو موجود چینل پہ تو آپ سرچ کریں آپ کو ویڈیو مل جائے گی میری وہ ڈیٹیل میں آپ کو ٹرٹوریل مل جائے گا کہ کرنا کیسے ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ کافی ہیلپ دے گی اگرہ سوال ہے can we create a shop now i was trying but there is not option تو یہ جو کمنٹ ہی آئے create facebook shop and commerce manager کے اندر تو دیکھیں سب سے پہلی چیز آپ shop create کر سکتے ہیں پاکستان میں facebook shop create ہو سکتی ہے 100% ہو سکتی ہے اگر آپ shop now کو activate کرنے کا option نہیں آرہا shop create کرنے کا option نہیں آرہا تو اس کی بجائے ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے آپ business manager restrict ہو یا commerce manager restrict ہو اس وجہ سے آپ کو option آرہا ہو تو اس ویڈیو میں کافی detail میں بتایا ہو ہے کہ آپ different business manager سے commerce manager new بنائیں بنا اندر shop بنا سکتے ہیں اس ویڈیو میں بتایا ہو ہے کہ آپ کس طرح سے کام کریں گے ٹھیک ہے تو آپ ایک اور ویڈیو دیکھ لیں جس میں business manager کیسے بنانا ہے تو اپنی old id ہے اگر ایک نیا business manager بنائے اس کے اندر نیا commerce manager بنائے اور shop بنائیں پھر اس shop کو آپ پیج سے connect کر سکتے dsAR ایک app ہے drop shipping order payment کتنے کرنے پڑتے ہیں 18 euro کا product ہے اور pay زیادہ کرنا پڑ رہا ہے یہ dsR جو ہے اس major main کام ہے یہ product ہے تو یہ پیسے charge نہیں کر رہا ہوتا اگر اس خود کی کوئی inventory use کر رہے تو آپ کو شاید اس طرح سامنا کرنا پڑ رہا ہو لیکن میجر کام تو یہ ہے کہ الی ایکس پرس کے پروڈکٹ کو ایمپورٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اور آپ کے سٹور میں ہے اور بعد میں یہ اوڈر کی پروسیسنگ کر رہا ہے آپ کے لیے تو یہ کچھ نہیں کرے گا یہ جو اس کی منتھلی فیس ہے وہ ہی چارج کرے گا آپ سے تو یہ کیا ہے کر رہا ہے کہ یہ جو الی ایکس پرس کے پروڈکٹ ہے آپ نے ایمپورٹ کیا ہو سکتا ہے اس کی پرائس بڑھ گئی ہو یا آپ نے یہ چیز صحیح سے نہ دیکھی ہو کہ اس کی شیپنگ کوس کتنی آ رہی ہے ٹھیک ہے تو جب وہ ٹوٹل پرائس بنتی ہے وہ ٹھارہ ڈالر ہو سکتی ہے کہ پروڈکٹ کی پرائس ہو پھر شیپنگ چارجز لگ رہے ہو ٹھیک ہے تو اس سے آپ کی پرائس تھوڑی بڑھ جاتی ہو تو آپ کو وہ تھوڑا سا غلط لگ رہا ہو تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ دیکھ لنے سے جیسے پہلے ہے کہ شوپی فائے الی ایکس پرس کے اوپر اصل میں کیا پرائس ہے پروڈکٹ کی اور اس کی شیپنگ کوس کیا ہے آپ کی ٹارگٹ کنٹری کی ٹھیک ہے پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو زیادہ پڑھ رہی ہے کم پڑھ رہی ہے جو وجہ ہے وہ ڈی ایس آر نہیں ہے وہ الی ایکس پرس کے پروڈکٹ کی شوپنگ ہو سکتی ہے باقی اس میں آپ نے ڈیٹیل نہیں بتائی ہوئی کہ آپ نے جو پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں وہ الی ایکس پرس سے ہے تو اب وہاں پر پروڈکٹ کی پرائس اس کی شیپنگ کوس یا کوئی ایکسٹر چارجز وغیرہ ہیں تو وہ پہلے اچھے سے چیک کر لیں ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے نہیں ہنڈر پرسن امید ہے کہ وہ وہاں پر ہی چارجز زیادہ ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ ڈی ایس آر کا مسئلہ نہیں ہے تو آپ اچھے سے چیک کر لیں اس کے بعد دوبارہ آپ کمنٹ میں کر سکتے ہیں ڈیٹیل میں تو میں انشاءاللہ آپ کو اور زیادہ ڈیٹیل میں جواب دوں گا اگلے سوال ہے ہیلو سر کیسے ہو اچھا جی بہت اچھا ہوں الحمدللہ سر میرا ایک اوڈر آیا تھا شاپی فائی پر تو میں اوڈر فل فیل کرنے لگا ڈی ایس آر پر وہ اوڈر ان میپ میں شو ہو رہا ہے پلیز کوئی حل بتا سکتے ہیں اچھا دیکھیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے پروڈکٹ ایمپورٹ کیا ٹھیک ہے آلی ایکس سے ڈی ایس آر ایپ کو یوز کرتے ہوئے اور آپ کو اگلے سا ایس پہ آ گیا تو جب آڈر آتے ہیں جب ہم آڈر پروسیس کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی جو ہمارا پروڈکٹ ہے وہ کسی نہ کسی سپلائیر سے کنیکٹ ہونا چاہیے ڈی ایس آر ایپ کے اندر تو جب اگر ہمارا کوئی پروڈکٹ سپلائیر سے کنیکٹ نہیں ہے اس کے ویریشن سپلائیر سے کنیکٹ نہیں ہے تو وہ سارے پروڈکٹ جو ہے نا وہ ان میپڈ کیٹگری میں جائے گا unmapped products ٹھیک ہے تو وہاں پر جا کے آپ ہر product کی supplier کو select کریں ٹھیک ہے وہاں پر آپ کو option آ رہے گا ایک چھوٹا سا red color کا ہر product کے اوپر تین تیر سے بنے ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ اس پر جب click کریں گے تو آپ کو ہر آپ کے product کی variations اور سب کچھ نظر آ رہے گا جتنے بھی variation ہے تو اس کے اندر آپ جو ہے نا یہ mapping کی category select کر لیں basic select کر لیں یا standard select کر لیں وہ بہت سارے اپشن ہیں تین چار اپشن ہیں چار یہ پانچ اپشن ہیں شاید تو اب standard shipping standard mapping کی category کو select کر لیں اسے own کر لیں ٹھیک ہے وہ own ہو جائے گا تو وہ پھر آپ کے جو products ہیں وہ unmapped کی category میں سے نکل جائیں گے پھر آپ کے order processing جو ہے وہ smooth ہو جائے گی اگلا سوال ہے very informative videos thanks sir بہت بہت thanks آپ کا بھی if we are multiple partners in one llc in uk which partner passport we will use solutions سوال کافی اچھا ہے ویسے یہ کہ اگر آپ کی company ہے uk کے اندر اس میں آپ ایک سے زیادہ partner ہے ٹھیک ہے تو اس صورت میں آپ کیا کر سکتے ہیں دیکھیں جب آپ ایک company میں ایک سے زیادہ partner ہوتے ہیں تو ان کو ایک جو ہے نا شیئر دیا جا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کسی کو شیئر برابر ہوتے ہیں کسی کے شیئر جو ہے نا different ہوتے ہیں کسی کے زیادہ کسی کام تو اس سے انداز لگتا ہے کہ کس کی کتنی percentage ہے company کے اندر ٹھیک ہے لیکن point جو ہے وہ یہ ہے ہے کہ آپ سب ہی ownership میں آتے ہیں ٹھیک ہے آپ سب director کی list میں آتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ میں کوئی بھی use کر سکتا ہے apply کر سکتا ہے ٹھیک ہے آپ جو بھی easy ہو آپ کے لیے آپ اس کو select کر لیں وہ person جو ہے نا shop tik tok shop بنا لے وہ اپنا passport وغیرہ use کر لے تو اس میں کوئی restriction نہیں ہے کوئی ایک person کرے تین کریں یا تو سارے کے سارے کریں ایسا بھی کچھ نہیں ہے جو کوئی بھی ایک کر لے جس کی ownership ہے آپ کے جو ہے نا LLC کے اندر یا Ltd کے اندر جو بھی ہے کوئی بھی ایک person use کر لے انشاءاللہ کوئی مسئلہ اس کو نہیں آئے گا اگلا سوال ہے sir specialized profile create کا option نہیں آ رہا یہ upwork کے course میں آیا ہے تو میرا upwork کے course کے اندر دیکھیں سب سے پہلی چیز تو ایسا possible نہیں ہے کہ specialized کا option آ رہا ہو possible یہ ہے کہ آپ کو نہ مل رہا ہو ٹھیک ہے تو آپ چیک کریں اچھے سے اس کا کیونکہ میرے پاس کوئی حل نہیں ہے کہ option نہیں آ رہا کیونکہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ option نہ ہو آپ کوئی بھی person new person new freelancer ہے اس کو بھی specialized profile کا option آتا ہے ٹھیک ہے پہلے ایک چیز کہ آپ کی general profile ہونی چاہیے آپ کی general profile آپ نے بنا رکھی ہوگی زیادہ سے بعد جب آپ نے account بنائے اپور کا تو آپ کو وہ option option آ رہا ہوگا لیکن آپ آپ ویڈیو کو کورس کو جو ہے وہ اچھے سے دیکھیں کہ option کہاں پر ملے گا آپ کو وہ آپ دیکھنے اچھے سے پھر آپ اس کو اون کر لیں ایک ایک specialized بنائے دو specialized profile آپ بنا سکتے ہیں اور یہ ہر person کے لیے ہر user کے لیے موجود ہے بیچے کوئی beginner فیلانسر ہے یا top rated ہے سب کے لیے ہی ہوتا ہے کچھ بناتے ہیں کچھ نہیں بناتے ہیں وہ ان کے اپنی مرضی پر ہوتا ہے لیکن وہ option ہر حال میں ہوتا ہے اگر آپ کو نہیں مل رہا لاز پھر بھی نہیں مل رہا ڈھونڈنے پر بھی تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ facebook پیچ کے در یہ ان بوکس کے در یہ رابطہ کریں اور سکین شورٹ جو ہے نا شیئر کریں کہ آپ کو option کیوں نہیں مل رہا کوئی error آ رہا ہے کیا مسئلہ آ رہا ہے تو پھر انشاءاللہ میری ٹیم میں سے کوئی نہ کوئی آپ کو جل سے جل ریپلائی بھی کرے گا اور آپ کی مسئلہ حل کر دے گا اگلا سوال ہے سب category میں کیسے product add کرتے ہیں میرے store میں ایک میں کرتے وہ سب میں شو ہوتا ہے اچھا دیکھیں شوپی فائی کے اندر جو ہے نا collection بنتی یعنی جو categories ہیں سب categories ہیں وہ collection کی صورت میں ہم ڈالتے ہیں تو collection جب ہم بناتے ہیں اس میں rules select کرتے ہیں manual collection بناتے ہیں یا تو ہم automatic collection بناتے ہیں تو اب مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو سب collection یا سب category بنائی ہے اور category بنائی ہے ان کو یا تو آپ نے manual رکھا ہوا یا پھر آپ نے automatic رکھا ہوا ہے اگر automatic system کیا ہوا ہے آپ نے تو اس میں آپ نے کوئی tag use کیا ہوا تو ہو سکتا ہے آپ نے سب collection اور اس main collection یعنی کہ سب category اور category میں same tag use کیوں جس کی وجہ سے جیسے ہی آپ product میں وہ tag ڈالتے ہیں وہ دونوں کے اندر ہی شوہر ہوتا ہے اور دوسری اہم وجہ کہ دیکھیں وہ جو آپ نے سب category میں product ڈال لینا وہ بھی وہ category بھی اصل میں category کا ہی حصہ ہے ٹھیک ہے وہ sub category اس main category کا حصہ ہے تو آپ کی جو product ہیں وہ sub category میں تو شوہ ہوں گے لیکن وہ sub main category میں بھی شوہ ہوں گے ٹھیک ہے اور وہ shop page میں بھی شوہ ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ مسئلہ نہیں ہے یہ ایک اچھی چیز ہے تاکہ آپ کے کوئی customer ایک category میں دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو وہ وہ سائے product اس category میں مل جائیں اگر وہ اور sub category میں جاتا ہے تو وہ sub category میں چلا جائے گا اور وہ sub category کے اندر اس کو وہی چند products نظر آئیں گے جو کہ آپ نے sub category میں ڈالے ہوئیں گے ٹھیک ہے تو یہ سمجھ لیں کہ جیسے گھر ہے اس میں مختلف کمرے ہیں تو ایسے سمجھ لیں کہ گھر جو ہے وہ category ہے جو کمرے ہیں وہ collection sub category ہیں تو جو گھر کے اندر members ہیں وہ کمرے میں موجود ہیں وہ گھر کے اندر بھی موجود ہیں اصل میں ٹھیک ہے تو جو سب category کے products ہیں وہ سارے وہ category میں بھی show ہوتے ہیں اور وہ ہونے چاہیے یہی best چیز ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو آپ کی category میں show نہیں ہو رہے نا پھر مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہے اگر ہو رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے کوئی مسئلے والی چیز نہیں ہے اگلا سوال ہے سر residential address پاکستان کا دینا ہے یا UK کا ہم تو پاکستان میں ہے UK residential نہیں ہے ہمارے پاس دیکھیں ٹک ٹک شاپ payment verification کی اندر یہ ویڈیو میں یہ کومنٹ آیا ہے تو سب سے پہلی چیز سمجھ لیں ٹک ٹک شاپ اگر آپ UK میں بنا رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ سائے details ہونی چاہیے اور وہ کیسے ہو سکتی ہے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اس کا حل ہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس UK کی company ہو ٹھیک ہے UK کی اگر آپ کے پاس LTD company ہے تو اس کا process یہ ہے کہ جب آپ LTD company بناتے ہیں تو وہاں پر آپ ایک virtual address buy کرتے ہیں UK کے اندر ٹھیک ہے وہ address آپ کے company کے نام پر buy ہوتا ہے تو وہاں وہ اصل میں آپ کے نام پر بھی buy ہوتا ہے یہ officer جو ہوتا ہے اس کے نام پر بھی buy ہوتا ہے وہ address وہ address آپ use کرتے ہیں UK کی company مناتے ہیں اب وہ address آپ کے پاس ہے تو جب آپ UK کی ٹک ٹک شاپ بنائیں گے نا تو وہ آپ کا residential address ہے UK کے اندر آپ اس address کو جو کہ company کے لیے use کے آپ نے اسی same address کو آپ اپنے لیے بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ 100% کام کرے گا اگر آپ کے پاس LTD ہے اور اگر آپ کے پاس LTD نہیں ہے اور آپ individual ٹک ٹک شاپ بنا رہے ہیں تو اس صورت میں آپ کو زیادہ سی بات ہے آپ کے پاس UK کا ہی سب کچھ ہونا چاہیے پاکستانی detail کام نہیں آئے گی پاکستانی detail اس وقت کام آئے گی جب آپ کی UK کی company ہے اور company ہے تو یہ ساری detail 100% آپ کے پاس ہونی چاہیے اور ہوگی بھی ہو سکتے کہ آپ تھوڑا سا confuse ہو رہے ہوں لیکن اگر آپ کے پاس UK کی LTD company ہے تو آپ کے پاس residential address وغیرہ سب کچھ ہوگا UK کا آپ اس کو use کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس UK کی LTD company نہیں ہے تو پہلے آپ وہ ریجسٹر کریں گے اس کے بعد ٹک ٹک شاپ کریٹ ہوگی اگلا سوال ہے کیا یہ پاکستان میں ہے allow facebook connection دیکھیں میں ابھی اوپر بھی بات کر گیا ہوں کہ facebook کی جو شاپ ہے وہ پاکستان کے اندر 100% allow ہے facebook کے اوپر آپ شاپ بنا سکتے ہیں انسٹاگرام پہ آپ شاپ نہیں بنا سکتے پاکستان کے اندر فیلحال آگنے والے وقت میں شاید وہ active ہو جائے لیکن ابھی فیلحال تک آپ نہیں بنا سکتے تو پاکستان کی شاپ آپ create کریں 100% allow ہے اور اس کو پھر آپ شاپی فائ کے ساتھ connect بھی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ allow ہے اگلا سوال ہے میں جس جیسے ہی add account create کرتا ہوں میرا disable ہوتا ہے kindly solution بتا دیں یہ facebook add course کے اندر کمنٹ آیا ہے دیکھیں اگر آپ کا account add account create کرتے ہیں اور وہ suspend ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یا تو business account restrict ہوا ہوئے ٹھیک ہے یا پھر آپ کو personal add account restrict ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو personal add account restrict ہوگا تو آپ new add account نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے تو دوسری وجہ اگر آپ new profile سے بنا رہے ہیں facebook کی new profile بناتے ہیں آپ اور پھر فوراں آپ add account بنا لیتے ہیں تو وہ اس وجہ سے بھی restrict ہو جاتا ہے facebook اسے spam سمجھ رہا ہے تو پہلی چیز اس کے basic facebook add course میں میں نے foundations کی ویڈیو بنا ہوئی ہے facebook add foundations میں چاہوں گا کہ آپ اس کو detail میں دیکھ لیں اگر آپ facebook add میں interested ہیں تاکہ آپ کی جو foundations ہیں وہ clear ہو جائے تو اس کے لئے سب سے پہلی چیز آپ کی old facebook account ہو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ جو ہے نا اگر آپ کو old نہیں ہے تو آپ account بنائیں facebook کا ایک دو مہینے ایک مہینے کم از کم آپ اس پہ کام کریں ہلکہ پھلکہ پھر آپ business manager بنائیں پھر آپ add manager بنائیں پھر آپ page وغیرہ بنائیں ٹھیک ہے یہ ایک regular process ہے facebook کے لئے اگر آپ اس کو follow کرتے ہیں تو پھر آپ وغیرہ بنائیں کوشش کریں گے وہ restrict ہو جائے گا کچھ time بات کریں گے کچھ دنوں کے بعد کریں گے پھر chances ہیں اگلی سوال ہے drop shipping نہیں کر سکتے کیا دیکھیں create tik tok shop کے اندر یہ option آیا ہے سوال آیا یعنی کہ کہ آپ tik tok shop میں drop shipping کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے دیکھیں UK اور US کی جو tik tok shops ہیں ان میں drop shipping possible ہے لیکن وہ کتنی فائدہ مند ہے کتنی فائدہ مند نہیں ہے اور کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے یہ ایک الگ topic ہے لیکن tik tok shop میں آپ drop shipping کر سکتے ہیں اگر آپ کو کرنا آتی ہے اور کرنا چاہتے ہیں تو آپ 100% کر سکتے ہیں tik tok shop بنایا یو ایس کی یا UK کی اور drop shipping جو apps ہیں suppliers ہیں ان کو آپ use کر کے tik tok shop پہ کر سکتے ہیں کام اس کے پر انشاءالہ detail میں بھی ویڈیو بنائیں گے اگلی سوال ہے السلام علیکم کیا بیسک plan لے کر 3 month بعد change کر سکتے ہیں شابی فائے میں سب سے پہلی چیز دوسری چیز آپ 3 month کے لیے basic plan لیں ٹھیک ہے اس کے بعد change کرنا چاہے تو آپ change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کسی وقت بھی کر سکتے ہیں 3 month بھی لازمی نہیں ہے پہلے month میں بھی change کر سکتے ہیں دوسرے month میں بھی change کر سکتے ہیں جب بھی آپ change کرنا چاہے آپ basic سے کسی بھی plan کی طرف shift ہو سکتے ہیں وہ آپ کے اپنی مرضی پر ہے اگلی سوال ہے یہ اپ نہیں آ رہی آپ کونسی اپ connect کریں تو یہ ویڈیو جو ہے وہ ہماری add product reviews کے اندر ہے reviews کی ویڈیو میں کمنٹ آیا تو دیکھیں اس کے اندر میں نے ایک ویڈیو اپ بتائی تھی shopify reviews کی تو جیسے وقت میں نے یہ ویڈیو ڈالی تھی اس وقت تک وہ احکام کر رہی تھی اور ہنڈرے پرسنٹ available تھی سب کے لیے اور ایک عرصے سے وہ اپ available تھی لیکن بھائی چانس ایسا ہوا کہ جیسے یہ ویڈیو ڈالی میں نے اس کے ایک دو ہفتے کے بعد جو ہے نا shopify نے reviews کی اپ کو ہٹا دیا ٹھیک ہے تو اب shopify کی جو reviews کی اپ تھی وہ available ہی نہیں ہے shopify کی apps کے store کے اندر ٹھیک ہے تو اب جب available نہیں ہے تو زیادہ سے باتیں آپ کو بھی نہیں ملے گی کسی کو بھی نہیں ملے گی تو اس ویڈیو میں میں نے ایک اور اپ بتائی ہے looks آپ اس کو use کر لیں یا کسی اور free اپ کو آپ اس اپ store میں search کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں اس میں ایک نیو ویڈیو بناوں گا تو انشاءاللہ وہ آپ کو فائدہ دے گی لیکن اس اپ join up وہ ہے تو سوال ہمارا یہ ہے سر کیا shopify کے علاوہ کوئی اور ایسا ایک کاملس platform ہے جہاں store بن جائے اور payment gateway بھی پاکستان کے لیے ہو ٹھیک ہے تو دیکھیں اس کا platform تو بہت سارے ہیں پاکستانی بھی چند بن گئے ہیں ایسے platform جو کہ آپ store بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں لیکن بات یہاں پر آتی ہے payment gateway کی پاکستان کے دنوں جو payment gateway مشہور ہے وہ ہے coed ٹھیک ہے cash and delivery payment gateway کوئی خاص پروپر پاکستان میں چلتا نہیں ہے جو چل رہے ہیں اس وقت زیادہ تر وہ ایسی پیسہ ہے جیز کیش ہے کارڈ ہے ٹھیک ہے تو ایسی پیسہ جیز کیش آپ جو اٹیچ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے پھر recommended یہ ہوگا کہ آپ ورڈ پیس کی ویبسائیٹ بنا لیں اس میں آپ ایسی پیسے کا plug-in بھی مل جاتا ہے جیز کیش کا بھی مل جاتا ہے تو آپ plug-in ایسی لی انسٹال کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اکاؤنٹ اگر آپ کے پاس ہو تو پھر آپ payment gateway کے دور پر ایسی پیسہ اور جیز کیش کر لیتے ہیں باقی جو پاکستانی gateway ہیں چند gateway ہیں جو کہ سمجھو اس طرح کی services دیتے ہیں لیکن وہ کتنے اچھے ہیں اور کتنے اچھ انداز میں کام کرتے ہیں یہ آپ کو try کرنا پڑے گا لیکن جو most common ہے وہ جائز کیش اور ایسی پیسہ ہے ٹھیک ہے تو آپ ان کو ورڈ پیس کے ذریعے attach کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ کو بہت سارے مل جائیں گے پاکستانی get safe pay والا بھی ہے get safe pay.com پہ جائیں گے تو وہ بھی پاکستانی gateway ہے لیکن پھر آپ کو جو بڑے بینک ہیں جیسے اچ بیل اور الفلا بینک اور اس طرح کے بڑے بینک ہیں وہ بھی مرچنٹ اکاؤنٹ کے لیے gateway بنا کے دیتے ہیں لیکن ان کے کوئی فیس ہوتی ہے وہ آپ کو بھرنی پڑتی ہے پلس ان کے جو gateway ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ designing کے لیے آسے بڑے ہی خراب ہوتے ہیں ان کو set up کرنے کے لیے بھی developer کے ضرورت پڑ جاتے ہیں تو یہ ایک لمبا process ہے پاکستان کے لیے simple اسی بات ہے کہ آپ cash and release شوپی فائی بنا لیں store اور رن کریں شوپی فائی ون ڈیگر میں plane دے جاتا ہے اگر آپ کو شوپی فائی کسی وجہ سے پسند نہیں ہے تو پھر آپ wordpress کی طرف سے لے جائیں cash and delivery ہی پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ سلتا ہے تاکہ جب کچھ سالوں میں اگر یہ زیادہ بہتر ہوتی جائے گی تو اس وقت جو ہے یہ ہوگا کہ آپ کو اور gateway بھی مل جائیں گے اور اس وقت تک شعوری طور پر بھی customer تیار ہوگا کہ وہ آپ کو pay کر سکے پاکستان میں بہت کم ریشو ہے کہ آپ کو وہ pay کر دیں ایڈوانس میں تو cash and delivery سب سے best gateway پاکستان کے لیے اگلی سوال ہے ہمارا سر کوئی بھی theme add کرنے کے بعد والی پرانی والی theme install ہو جاتا ہے پلیز help میں کیا کریں سر پلیز اوکے دیکھیں اس کی وجہ جو ہوتی ہو یہ ہوتی ہے اگر آپ شوپی فائی کی بات کر رہے ہیں شوپی فائی کی ویڈیو میں ہی آپ نے کمنٹ کیا ہے تو سب سے پہلی چیز کہ اس کی اندر آپ دیکھیں کہ جب آپ theme کو install کرتی ہیں تو وہ online store کے theme section میں چلا جائے گی ٹھیک ہے لیکن وہ install ہوئی ہے ابھی publish نہیں ہوئی تو وہاں پر آپ کے جتنے بھی theme ہیں وہ ساری نظر آئیں گی ایک theme ہوگی جو top پر نظر آ رہی ہوگی جو کہ publish ہوگی live لکھا با رہا ہوگا اس پر ٹھیک ہے اور باقی جو theme ہوگی وہ نیچے تھوڑا سے نیچے scroll down کریں گے تو آپ کو وہ theme نظر آ رہی گے تو جو theme آپ publish کرنا چاہتی ہیں active کرنا چاہتی ہیں پر store کے پر اسے آپ publish کریں پھر ہی وہ active ہوگی install کرنے سے نہیں ہوگی جب تک آپ publish نہیں کریں گی یہ theme موجود رہے گی لیکن publish نہیں ہوگی ٹھیک ہے دوسری چیز اگر وہ paid theme ہے تو آپ کو paid جب تک pay نہیں کرتی تو آپ کو وہ theme جو ہے وہ install ہونے کے باوجود بھی publish نہیں کرتی جاتا کہ pay نہ کیا ہو تو جہاں تک آپ کو سوال سے اندازہ ہو رہا ہے اس کا اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ publish کیسے کرتے ہیں تو best ہے کہ آپ install کرنے کے بعد چیک کر لیں جیسے بھی طریقہ میں نے بتایا ہے online store میں جا کے theme میں آئے وہاں پر دیکھ لیں کہ کون سا theme آپ کی active ہے آپ کی پرانی theme active ہوگی جو آپ نے نئی theme install کی ہے وہ publish نہیں ہوئی ہوگی تو آپ اس کو publish کر دیں وہ پھر آپ کو store پر live آ جائے گی اگر سوال ہے i done at all but could not connect to tiktok account اچھا دیکھیں یہ ویڈیو میں ہے create tiktok us and uk profile ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہم نے بتطریقہ بتایا ہے کہ آپ profile کیس طرح سے پنا سکتے ہیں us کی یا uk کی بغیر جو ہے نمبر وغیرہ کے یا vpn وغیرہ کے تو اب اگر اپنا account بنا لیا ہے لیکن آپ سے connect نہیں ہو رہا تو اس میں exactly کیا error آ رہا ہے آپ کو وہ چیز clear کرنی چاہیے تھی ٹھیک ہے لیکن آپ نے clear نہیں کیا تو اب ایک چیز دہن میں رکھیں کہ آپ کا net connection strong ہو آپ کے جو ٹک ٹک shop ہے وہ اگر آپ کے uk کی location کے ساتھ connect ہے اور موجود ہے ٹھیک ہے تو scan simply scan ہی کرنا ہوتا ہے تو جب scan کریں گے تو connect ہو جانا چاہیے تو net connection کو دیکھ لیں ٹھیک ہے ایپ کو ایک دو بار بند کر کے ان کر لیں موبائل ایپ جو ہے ٹک ٹک کی جو جو کھر download کی ہوتی ہے کسی دوسری website کے ساتھ تو اس کو ایک دو بار بند کر کے چیک کر لیں ٹھیک ہے وہ مسئلہ کر رہی ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ جب connect ہو جائے گی تو آپ کا main مسئلہ ہے وہ حال ہو جائے گا تو انٹرنیٹ connection strong ہو آپ کا بس یہ چیز ہے اس کے لیے زیادہ تر اس کے بعد connect ہو جائے سکین ہی کرنا ہوتا ہے اور کوئی ڈیٹیل میں جواب مل جائے اگلا سوال ہے سر how to add payment methods for tiktok add ڈیکھیں ٹک ٹک ایڈ کا payment method میں مسئلہ نہیں ہے جو پاکستان میں جو مسئلہ آ رہے ہوتے ہیں وہ یہ آ رہے ہوتے ہیں کہ جو پاکستانی کچھ cards ہیں وہ connect نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو اس کا آسان سا طریقہ میں آپ اکثر بتاتا ہوں کہ آپ ایسا کریں کہ آپ کوئی ایسا card use کریں جو international usable ہو ٹھیک ہے master card والوں کا ویزا card کا ایچ پیل بینک کا یا کسی بھی اچھی بینک کا اور international usable جو card ہے وہ use کریں debit card اور آپ اپنے جو bank کے اس کو راکال کریں ان سے بولیں کہ آپ اس card کی international transaction بھی own کر دیں اور e-commerce transaction بھی own کر دیں یہ by default deactivate ہوتی ہے تو آپ activate کروا لیں activate کروانے کے بعد پھر آپ try کریں آپ کا card attach ہو جائے گا اس پر fund ہونا چاہیے آپ پاس دس ڈالر اپلوڈ یعنی کہ پاس دس ڈالر جو ہے نا fund کر کے دیکھ لیں ٹھیک ہے تو وہ connect ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا پاکستانی card بھی attach ہو جائے گا لیکن اگر آپ کو کسی پھر کسی وجہ سے کوئی مسئلہ آر ہوتا ہے تو پھر آپ pioneer کا account بنا لیں recommended تو نہیں ہے لیکن pioneer کا account بنا کے آپ اس کے card کو virtual card کو use کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو کچھ پاکستانی نہیں آئے پائی ہیں جیسے نیا پے سادہ پے ان کے card بھی آپ try کر سکتے ہیں یہ بھی card بھی لگ جائیں گے اگر اسوال ہے کسی friend یا relative کا paypal use کر سکتے ہیں آہ ڈیکھیں اس میں PayPal کو کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ ہے Shopify store کو کوئی مسئلہ ہے اگر آپ کسی relative کا یا دوست کا Paypal use کرتے ہیں آپ کو بس مسئلہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ کا trusted person ہے اور آپ اس کو use کرنا چاہتے ہیں PayPal تو آپ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی اس میں کوئی ایسے requirement نہیں ہے کہ آپ کے نام پہ ہی PayPal ہونا چاہیئے ایسا کوئی requirement نہیں ہوتی آپ کسی فرینڈ کا دوست کا اس کے دوست کے دوست کا کسی بھی پرسنٹ کا یوز کر سکتے ہیں پی پال بس آپ کو اتمنان ہونا چاہیے گی جو آپ کے پیمنٹ ہے کہ وہ آپ تک مل جائے گی ٹھیک ہے تو شوپی فائز سے آپ کوئی بھی پی پال کنیکٹ کر سکتے ہیں وہ بچائے کسی بھی پرسنٹ کا ہو اگر سوال ہے السلام علیکم و علیکم السلام آپ بہت اچھے طریقے سے سوال لوگا جواب دیتے ہیں شکریہ سر میرا ایک سوال ہے جواب زودین ہے یوکے الٹی ڈی پر یوکے کا اکاؤنٹ تھا ابھی یوز نہیں کیا کیا میں پاکستان کے آئی پی ہو الٹی ڈی یوکے کے ہے کیا میں پی کے آئی پی سے یوکے مارکٹ میں ایمازون کے پریٹ فارم پر سیلنگ کر سکتا ہوں ایمازون کی اب اس کے اندر دیکھیں ایمازون کی آپ یہ چیز دیکھیں کہ ایمازون ایز یوکے سیلر ریجسٹر کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر زیادہ سی بات ہے آپ کے پر یوکے کی آئی ڈی ہو اگر آپ ایزا یوکی سیلہ ریچسٹر کروانا چاہ رہے ہیں اپنے یوکی الٹیڈی کے پر تو آپ کی آئیٹ پی جو ہے وہ یوکی کی ہی ہو اور مسئلہ نہیں آتا اتنا بڑا کہ آپ کے پاس الٹیڈی ہے اپنے سارے سے بعد ایک اچھا بجٹ لگا کے الٹیڈی بنائی ہے اس سے بھی کم بجٹ میں آپ کو سال دو سال کے لیے پیڈ وی پی این مل جاتا ہے اچھا تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں پیڈ وی پی این یوز نہیں کرنا چاہ رہے تو فری کر لیں ایک سب جو فری وی پی این ہوتے ہیں وہ اتنے سٹرونگ نہیں ہوتے کہ وہ آئی پی کو تبدیل نہیں کر پاتے اور جو ایمازون دوسری اپ سائٹ ہیں وہ ڈیٹیک کر لیتے ہیں کہ یہ جو آئی پی ہے یہ اصل میں یوکی کی نہیں ہے تو آپ کسی پیڈ سٹرونگ وی پی این کو یوز کر لیں اس کو آپ ٹرائے کریں وہ چالیس پچاس ڈالر میں آپ کو جو ہے نا پورے سال دو سال کے لیے مل جاتا ہے میں یوز کرتا ہوں اٹلس وی پی این وہ پچاس چالیس سے پچاس ڈالر کے اندر آپ کو دو سال کے لیے مل جاتا ہے اس کے لینک میں آپ کو دے دیتا ہوں ڈسکرپشن میں شاید مل جائے آپ کو لیائی کمنٹ میں کسی جگہ پر دلوا دوں گا میں آپ کو تو آپ وہ وی پی این یوز کر لیں پیڈ بہتا رہے کہ آپ پیڈ وی پی این یوز کر لیں یوکی سیلردار ہیں تو آپ کے آئی پی بھی یوکی ہی ہونی چاہیے پھر چاہے وہ فری وی پی این یوز کریں یا پیڈ وی پی این یوز کریں یا پھر وی پی این یوز کر لیں وہ آپ کے پنی مرضی ہے سر قرآن ٹیچر اپوائنمنٹ سیکشن کو فل کرے یا نہیں دیکھیں یہ ویڈیو میں آیا ہے فیس بک مارکننگ کورس کی ویڈیو میں تو دیکھیں اس کے اندر سوال بالکل بھی اتنا خاص کلیئر نہیں ہے تو آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں اگر میں اس کا اندازہ لگاؤں تو یہ سوال فیس بک پیج کے لحاظ سے آیا ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اپوائنمنٹ کا آپشن ہوتا ہے تو دیکھیں یہ کوئی مسئلہ بات نہیں ہے آپ اپنی مرضی کے لحاظ سے کچھ بھی سیٹ اپ کر سکتے ہیں جو آپ کو بیس لگتا ہے وہ آپ سیٹ اپ کر سکتے ہیں آپ اس میں آورز یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کب سے کس وقت تک آئیویلیبل ہیں تو آپ ان کو اپنی ٹائمنگ کے لحاظ سے چینج کر سکتے ہیں اپوائنمنٹ کی جو ٹائمنگ آپ نے رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ اپنے لحاظ سے چینج کر سکتے ہیں تو اس میں کسی اور کے پر دیپینڈ کرنا ہے یا کچھ لازمی چیز نہیں ہے اپشنل چیز ہے تو آپ جو بھی کرنا چاہیں آپ اپنے مرضی سے یوز کر سکتے ہیں باقی اگر سوال آپ کا کیونکہ یہ بالکل کلیئر نہیں ہے آپ اور زیادہ اچھے دیٹیل میں کلیئر کر دیں تو میں آپ کو شاید نیکس اپسوڈ میں اور زیادہ دیٹیل میں جواب دے سکو تو اگر اب ہمارے سوال ہے بھائی السلام علیکم وآلیکم السلام مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ہمیں پیمنٹ کیسے ریسیوڈ ہوگی اچھا دیکھیں یہ اپشن آئے سپاکٹ ڈراب شپنگ ایپ میں تو میں یہ سمجھ لیتا ہوں کہ آپ ڈراب شپنگ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ کو پیمنٹ کیسے وحصول ہوگی دیکھیں جو سپاکٹ ڈراب شپنگ ایپ پہ اس کا مطلب ہے کہ آپ انٹرنیشنل ڈراب شپنگ کرنا چاہتے ہیں پاکستان سے باہر انٹرنیشنل لیول پہ تو دیکھیں ڈراب شپنگ کا جو طریقہ کار ہو تو ویسے ڈیٹیل میں ویڈیو چند دنوں تک آنے والی ہے بیٹنس گایٹو ڈراب شپنگ تو اس میں ڈیٹیل میں میں یہ چیز سمجھاؤں گا پیمنٹ پہلے لے لے گا انٹرنیشنل ڈراب شپنگ وہ جو پیمنٹ ہے وہ سمجھو آپ کے پاس ہی ہے پھر آپ کسٹمر کو وہ پروڈکٹ ڈیلیور کریں گے یعنی کہ اپنے سپلائر کے ذریعے ڈراب شپنگ سپلائر جو ہوگا اس کے ذریعے چند دنوں کے اندر آپ نورملی تین سے سات دنوں کے اندر آپ کو وہ پیمنٹ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں یا جو بھی اکاؤنٹ آپ نے اٹیچ کیا ہوگا اس میں آپ ویڈرہ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک پروسیس ہوتا ہے باقی ڈیٹیل میں انشاءاللہ بیگنرز گائیڈ ٹو ڈراب شپنگ والی ویڈیو گندر ہم ڈیٹیل میں ہیں اس کو اور اچھ سے سمجھاؤں گا اگلا بہا سوال ہے سر اگر ٹک ٹک شاپ کمپنی پر ریجسٹر کرتے ہیں تو پاکستانی پاسپورٹ ویریفائی کریں گے دوسرا پروڈکٹ شپ ایمازون ایف بی اے کی طرح ٹک ٹک نہیں کرتا ہمیں خود سے کرنے پڑیں گے تو پہلا سوال کا جواب دیتے ہیں دیکھیں اگر آپ یوکی کے اندر شاپ ریجسٹر کر رہے ہیں ٹک ٹک شاپ تو آپ کے پاس یوکی کی الٹی ڈی ہونے چاہیے ٹھیک ہے جب یوکی کی الٹی ڈی ہوگی تو پاکستانی پاسپورٹ کے ذریعے ویریفیکیشن کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس ٹک ٹک شاپ جو ہم نے بنائی ہے اس میں میں نے شاید بتایا بھی ہے کہ یہ میں نے پاکستانی پاسپورٹ پر یعنی کہ اپنے خود کے پاسپورٹ پر بنا کے دکھائی ہے ٹھیک ہے یوکی الٹی ڈی ہماری پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ ویریفائے کروایی ہے اور ہنڈرڈ پرسن ویریفائے ہو جاتی ہے ٹھیک ہے بڑی حسان سے کوئی مسئلہ نہیں آتا دوسرا سوال آپ کا کہ ٹک ٹک شاپ جو ہے وہ ایمازون کی ایف بی اے کی طرح کی سرویس دیتا ہے انہیں دیتا تو ٹک ٹک شاپ بھی پروائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے تو ایف بی اے جو ہے وہ ہے فل فیلمنٹ بائی ایمازون تو اسی کی طرح کا ٹک ٹک کا بھی ہے اسے کہتا ہے فل فیلمنٹ بائی ٹک ٹک ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا بس ڈیفرنٹ ہوگا ایف بی اے ہے وہ ایف بی ٹی ہوگا ٹھیک ہے تو وہ ہوتا ہے ٹک ٹک شاپ کا بھی اگر آپ اپنے پروڈکٹ ان کی فل 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 منٹ سنٹر میں بھیج دیتا ہے تو وہ بھی آپ کے لئے ڈیلیور کر سکتے ہیں اس کو مکمل آپ کو جو ہے ڈیٹیل ٹک ٹک شاپ جب آپ ریجسٹر کر لیں گے تو آپ کو مکمل ڈاکوینٹیشن وہاں سے مل سکتی ہے بقاعدہ آپشن بھی وہاں پر موجود ہے اگلے سوال ہے اٹیج سٹرائپ انڈیوجیل اکاؤنٹ دیکھیں یہ شاپی فائی کی سٹرائپ انڈیگریشن کی ویڈیو میں آیا ہے ٹھیک ہے دیکھیں سٹرائپ جو ہے نا آپ بزنس اکاؤنٹ بھی اٹیج کر سکتے ہیں شاپی فائی کے ساتھ اور انڈیوجیل اکاؤنٹ بھی اٹیج کر سکتے ہیں تو اگر آپ کا انڈیوجیل اکاؤنٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ذہر سوال پاکستانی ڈیٹیلز پہ انڈیوجیل اکاؤنٹ نہیں بن سکتا ٹھیک ہے تو آپ کو باہر کی جو ڈیٹیلز ہوں گی وہ اس ڈیٹیلز سے آپ نے ویریفائی کروالی ہے آپ باہر سے ہی تعلق ہے یعنی پاکستان کے علاوہ جہاں پر پاکستان سٹرائپ موجود ہے یو ایس یو کے کرنے اور وغیرہ تو اگر اپنے ماہ سے ریجسٹر کر لیا انڈیوجیل اکاؤنٹ پاکستان ہے تو پھر آپ اٹیچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے شوپی فائی کے اندر اس کے لئے لازمی نہیں کہ بزنس اکاؤنٹ ہو آپ انڈیوجیل اکاؤنٹ پہ اٹیچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر سوال ہے سر جب بھی ٹک ٹوک یوز کرنی تو پلگ ان سے اوپن کروں دیکھیں یہ ایک تھوڑا سا کمپلیکیٹیڈ سوال ہے سوال اس لئے کمپلیکیٹیڈ ہے اسی کو یوز کریں گے تو بہتر ہے لیکن اس ایپ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ مسئلہ کرتی ہے نیٹ کنیکشن نہیں ہے نیٹ کنیکشن نہیں ہے اس طرح کے مسائل کرتی رہتی ہے تو اگر آپ اس کو از ایک کنٹینٹ کریٹر اسی یوز کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ ویڈیوز وغیرہ دال سکیں تو بہتر ہے کہ آپ وی پی این کو یوز کر لیں کوئی اور ایپ یوز کر لیں یعنی کہ اس ایپ کے ذریعے بس ٹک ٹک کی پروفائل بنا لیں یوز نہ کریں بے شک ٹھیک ہے یوز کرنے کے لیے آپ اس کا ویو فارمیٹ یا پھر کوئی وی پی این یوز کر کے اس کی جو اریجنل ٹک ٹک کی ایپ اس کے ذریعے کریں وہ زیادہ سی بہت صحیح کام کرے گی یہ مسئلہ زیادہ کرتی ہے یہ اس سے بھی بہتر آپشن یہ ہے کہ آپ جو ہے نا پلیٹ فارم ہوتے ہیں سوشل میڈیا منیجمنٹ کے سوفیرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان میں سے کسی کے ذریعے اگر آپ ان کی سبسکرپشن لے کے یوز کرتے ہیں تو وہ زیادہ بیسٹ ہو جائے گا کہ آپ کے ہر چیزیں وہ محفوظ ہو جائیں گی ٹھیک ہے باقی آپ وی پی این یوز کر کے بھی ٹک ٹک کی اریجنل ایپ کے ذریعے یا پھر ٹک ٹک کے ویب سرور کے ذریعے اگر کسی کے بھائی یوکے میں ہو اور وہ اس کی ڈرائیونگ لائسینس یا پاسپورٹ پر انڈیوجیل اکاؤنٹ کریٹ کر سکتا ہے تو یہ ٹک ٹک شاپ کی ویڈیو میں آیا ہے دیکھیں یہ آپ کی سمجھے ایک ایڈوانٹی جاب کے لیے کہ آپ کو کوئی بھی ریلیٹیو بھائی ہے یا کوئی پرسن ہے یوکے یا کس یو ایس جس بھی کنٹری پر موجود ہے تو آپ ان کے انڈیوجیل یعنی جو ڈیٹیل لائسینس وغیرہ یا پاسپورٹ وغیرہ کے ذریعے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ آپ کا بھائی خود بنائے ٹھیک ہے کیونکہ انہیں ویب کیم کے ذریعے موبائل کیم کے ذریعے پاسپورٹ درائیونگ لائسینس ویریفیکیشن کروانی ہوگی خود ٹھیک ہے تو وہ ہارڈ کاپی میں یعنی کہ آپ کے پاس وہ آپ اس کو ویریفائی کروائیں گے تو وہ پھر آپ کا بھائی خود بنا کے آپ کو دے سکتا ہے ٹھیک ہے تو وہ اگر دیتے ہیں تو آپ زیادہ سے بات انڈیوجیل اکاؤنٹ بنا کے یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کا بھائی یا جو بھی ریلیٹیو ہے وہ اپنا پاسپورٹ ویب کیم کے ذریعے یا موبائل کیم کے ذریعے ویریفائی نہیں کروا سکتا کیونکہ اس ویڈیو میں میں نے مکمل پروسیس بتایا آپ کو تو وہ موبائل کے سامنے یا ویب کیم کے سامنے آگے اپنی پاسپورٹ کو ویریفائی کروانا لازمی ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر کروا سکتے ہیں تو آپ یوز کر لیں اگر آپ نہیں کروا سکتے تو پھر آپ کو یوکی کی لٹی ڈی کمپنی ہی چاہیے ہوگی پھر اس صورت میں آپ اپنا خود کا پاسپورٹ کے ذریعے بھی ویریفیکیشن کر سکتے ہیں اچھا اگلے سوال ہے ہمارا I have registered company in the UK and I have business wise as well so I can upload the statement of wise for company business company address verification but in the second portion in the business owner address verification but since I am from Pakistan what statement and what address should I enter can you please tell me thank you in advance دیکھیں میں بھی پاکستان سے ہوں ٹھیک ہے میرا پاسپورٹ پاکستان کا ہے ٹھیک ہے UK کی company LTD ہے ہماری تو ہم نے کیا کیا ہے اور یہ professionally ہے کوئی illegal illegal چیز نہیں ہے کیا wise کیا business account کی جو statement ہے وہ business owner verification کے لئے بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جو business owner verification اس کے لئے بھی use کر سکتے ہیں اور company address verification کے لئے بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دونوں صورتوں میں آپ use کر سکتے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں آتا ہم نے بھی same یہی چیز کی ہے اور یہ میں نے اپنی ویڈیوز میں بتایا بھی ہے تاکہ آپ لوگوں کنفیون نہ ہو ہمارے پاکستانی passport کو use کر سکتے ہیں بس ہمارے پاس LTD جو UK کی LTD registered ہے وہ registered ہونے چاہیئے باقی اور کوئی خاص detail کیا آپ کو ضرورت نہیں ہے اگلی سوال ہے how to get USA TikTok نمبر دیکھیں TikTok شاپ کے لئے اگر آپ کو US کا TikTok نمبر چاہیے تو وہ بہت ساری apps online مجود ہیں جو provide کر رہی ہوتی ہیں جس میں سے جو زیادہ ہم لوگ use کر رہے ہوتے وہ وائی کی ہے وی وائی کے ای وائی کی ایپ ہے اس کے ذریعہ آپ کو US UK اور دوسری کنٹریز کا دیجٹل نمبر مل جاتا ہے جو آپ پورے سال کے لئے پرچیز کر سکتے ہیں تو آپ پرچیز کر لیں اور آپ use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ ساری ویب سائٹیں مل جائیں جو کہ آپ کو نمبر دے رہی ہوں گی تو آپ کسی بھی ذریعے یوز کر لیں ہم جو یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ وی وائے کی ای وائے کی ای کے ذریعے ہے ٹھیک ہے آپ کسی رہنے ہوگی دیکھیں سب سے پہلی چیز لٹڈ ایک کمپنی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو مختلف طرح کے سورس کے پر use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو ایمازون سیلر سینٹر ہے یا ٹک ٹوک ہے یا ای بے ہے یا پھر اٹس ہے کوئی بھی ہے وہ ایک پلیٹ سے ہمارا کسی بھی سو نئے شاپ بنا لیں ہمیں کیا مسئلہ سکتا ہے تو لٹڈ کے ساتھ کنیک کرنا مسئلہ نہیں ہے آپ اس لٹڈ پر ایمازون کا بھی use کر سکتے ہیں ٹک 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 شاپ بھی use کر سکتے ہیں ایمازون ای بے اور جتنے بھی option ہے آپ سب کو کام کر رہا ہو اس سے پتہ کر لیں لیکن یہ ایک عام سی چیز ہے ہماری کمپنی ہے ہم اس کو مختلف جگہ پر use کر سکتے ہیں تو اس میں ایمازون والے نہیں رکھ سکتے نہیں ایمازون کو اس طرح کے چیز سے ایمازون نقصان ہو سکتے تو کوئی مسئلہ والی بات نہیں آپ ایمازون کے ساتھ بھی ٹک ٹک شاپ کے ساتھ بھی اور کوئی نیا ایپ کوئی شاپ آئے تو آپ اس کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں اگرہ سوال اثر کیا ہم llc بیس پہ شاپ فائی پیومنٹ لگا سکتے ہیں یہ شاہر سی بات ہے 100% شاپ کی طرف چلے جائیں پی پال کو بھی کر سکتے ہیں یا کسی اور چیز کو یوز کر لیں برنہ اگر شاپ فائی پیمنٹ کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ llc کی ڈیٹیل پہ شاپ شاپ اور instagram شاپ آویلیبل ہے یا نہیں ہے لیکن chances یہ ہیں کہ لازمی ہونی چاہیئے پاکستان کے اندر فیس بک کی شاپ ہم بنا سکتے ہیں پاکستان ریجن کے اندر جو instagram کی شاپ وہ ہم نہیں بنا سکتے ہیں پاکستان میں لیکن chances یہ ہیں کہ facebook کی شاپ تو لازمی طور پر انڈیا میں بھی اپروو ہونی چاہیئے تو اس کے اندر جو آپ کو ایرر آ رہا ہے اس کی وجہ مختلف ہو سکتی ہے آپ کی ہو سکتے کہ شاپ شاپ ایر سٹور کا لوکیشن کوئی اور کنٹری ہور انڈیا کے بجائے اس وجہ سے کوئی مسئلہ ہو دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے جو آپ فیس بک کی آئی ڈی کو چینج کر دیکھ لیں تو اس طرح کا کوئی مسئلہ آ سکتے کنیکشن کی وجہ سے انڈیا میں ہونی چاہیے آویلیبل پھر بھی آپ گوگل پر سرس کر لیں کہ فیس بک شاپ انسٹاگرام شاپ انڈیا میں آویلیبل ہے یا نہیں ہے ہونی چاہیے اگر ہو تو پھر آپ ان دو تین چیزوں کو اپشن کو ٹرائ کر لیں ٹک ٹھوک شاپ پر دیجنل پروڈاکٹ سیل کر سکتے دیکھیں ابھی فیلحال تک اس طرح کو کوئی ان کی پولیسی یا اس طرح کوئی چیز نظر نہیں آتی فیلحال تک کہ ہم دیجنل پروڈاکٹ سیل کر سکتے ٹھیک ہے لیکن چند تھوڑے سا عرصے تک دیجنل پروڈاکٹ کبھی چیز نکل آئے ٹک ٹک شاپ پر لیکن فیلحال تک فیزیکل پروڈاکٹ کو زیادہ اہمیت دے رہے ٹک شاپ ٹھیک ہے تو لازمی نہیں ہے مجھے اندازہ نہیں ہے کب تک آئے گی اپشن پروڈاکٹ سیل کر سکتے ٹک ٹک شاپ پر ای بوک وغیرہ ایمازون پر سیل کر سکتے ہیں تو اس کے پر کب تک آئے گی یا کیا سین ہوگا اس کا اندازہ نہیں لیکن فیلحال تک اس طرح کا کوئی آپشن یا فیچر نظر نہیں آتا ٹک ٹک شاپ پر اگر سوال ہے پاکستان شپ شپ اوریجن دیکھیں آپ پاکستان کیا پاکستان کے لابا بھی کسی کنٹری کو سیلیکٹ نہیں کر سکتے اگر آپ یو کے شپ ہیں تو آپ سیل کے ایریا کے اندر ہی آپ جو ہے نا اپنی شپ اوریجن کو سیلیکٹ کریں گے یو کسی بھی سپلائر کو سیلیکٹ نہیں کر سکتے اس کا ایک اور option آپ کے لئے یہ ہے کہ آپ ٹک 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 شاپ کی فلفلمنٹ سینٹر کو یوز کر لیں اور اپنا جو پاکستان کے سورس ہے اس سے آپ اپنے پروڈکس ٹک ٹک کے جو فلفلمنٹ سینٹر ہے اس میں منگوال بھیجوا دیں یعنی کہ جب ان کو مل جائیں گے تو پھر وہ آپ کے لئے شپنگ کر دیں گے ایمازون کے ایف بی اے کام کرتا ہے تو پھر آپ ایزلی سیل کر سکتے ہیں ورنہ آپ کو یوکی کا ہی چاہیے پاکستان آپ نہیں رکھ سکتے اگلے سوال ایسا ٹک ٹوک ایڈز اکاؤنٹ سسپینڈ ہو رہے ہیں اس کے بارے میں بتا دوں دیکھیں یہ سوال تھوڑا سا دو تیر مائنے بن جاتے ہیں پہلا یہ ہے کہ اگر آپ اکاؤنٹ بناتے ہوئے سسپینڈ ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ کچھ اور ہو سکتی ہے دوسری پوائنٹ او کرتے ہیں اور سسپینڈ ہو جاتے تو اس کی وجہ کچھ اور ہو سکتی ہے پہلے کیس میں اگر آپ اکاؤنٹ بنا رہے ہیں اور سسپینڈ ہو گیا تو اس کی وجہ ہو سکتی ہے آپ اس سے سسپینڈ کی لوکیشن کی جاتا دوسرا نمبر وغیر کی وجہ نمبر آپ کسی فری کو یوز کر رہے ہیں جو کہ ویلیویبل نہیں ہے تو وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے لیکن موسٹ لوکیشن کی وجہ سے ہی ہوتا ہے تو وہ کبھی مسئلہ کر جاتا ہے سسپینڈ ہو جاتا دوسری سیچویشن میں اگر آپ اکاؤنٹ ہے لیکن آپ ایڈ رن کرتے پالیسی وائیلیشن کی ہے اگر ٹک ٹوک کی پالیسی تو بہت ساری ہیں وہ ایک ہی سوال میں جواب دینا مشکل ہے اس ایک ویڈیو میں تو اگر آپ کوئی پالیسی وائیلیشن ہو رہی ہے تو آپ چیک کریں گے اس سکرین شوٹ یا اس کی ڈیٹیل ایرر کی وہ بھیجیں گے تو پھر شاید ہم مدد زیادہ کر سکیں اگر پہلے سیچویشن کی وجہ سے ہو رہا ہے تو پھر آپ اپنی وی پی این کو سیئی کر لیں کسی پیڈ وی پی این کو یوز کر رہا ہوتا ہوں کیونکہ خود بھی پرسنل یوز کر تا ہوں اس سپیڈ وغیرہ ٹھیک ہے تو ہم ٹک ٹوک شاپ ٹک ٹوک ایڈ اکاؤنٹ اور ان سب چیز کے لئے اس کو یوز کر رہے ہوتے اس کو لنک میں دیتا ہوں آپ ٹرائے کریں سمجھ میں آتا ہے آپ کو لیکن سٹرونگ ہونا چاہیے اگرے سوال ہے ای پرسنٹیج بیس اچھا تیار نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور اگر وہ بیگنر ہے خود بھی ٹک ٹوک شاپ اس کی بلکل نیو ہے کوئی سیل وغیرہ نہیں ہے پھر چانسز ہیں کہ دے بھی سکتا ہے پرسن لیکن اس کی مین وجہ ہونی چاہیے کہ آپ کو دے آپ کوئی سپیشل فیچر ہے آپ کے پاس کر سکتے ہیں تو آپ UK لٹ بنا کے اپنی ٹک ٹوک شاپ خود بنا لیں ورنہ اگر آپ دھونڈ نا ہی چاہتے تو ملے گا پاکستان میں تھوڑا مشکل سے ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے کہ میں اپنے شاپ کے ساتھ پرسنٹیج بیس بناؤ تو یہ ہمارے لئے اور پلیز میک ویڈیو آن افلیئٹ بوسٹر ورڈ پیس تیم فری ورین یہ پر کورس کے اندر سوال آیا دیکھیں میں نے ورڈ پیس کا کورس ڈیٹیل میں بنانا ہے لیکن ابھی کافی سارے جو کنٹینٹ ہیں کلینڈر میں مجود ہیں جو ویڈیو میں بنانی اور اس کی جو لیسٹ کافی اوپر موجود ہو تو آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا کیونکہ میرا سپذہ نہیں کب تک بنے گی یہ ویڈیو کیونکہ جو ٹوپک ابھی چل رہے ان کو اینڈ کرے بغیر دوسر نیا ٹوپک نہیں چل جا سکتا یعنی ایک جنگ ختم کر دوسر جنگ شروع نہیں کی جا سکتی تو بیسٹ رہے کہ آپ کسی اور کو ویڈیو کو سرچ کر لیں امید ہے آپ کو کوئی اچھا ٹوٹوٹیل مل جائے گا انشاءاللہ باقی میرے طرف سے تو ابھی کافی ٹائم لگے گا اس ٹوٹوٹیل کو بنانے کے لیے اگر اس والے یوکی کا نمبر اور پاسپورٹ کدھر سے لیں گے اب اچھا دیکھیں میں نے یہ ویڈیو بنائی ٹک ٹوٹوٹ شاپ کی تو اس کے جو پیچھے جو وجہ ہوتی ہے کہ ہم سکھا سکھا سکھے کہ آپ کس طرح ٹک ٹوٹوٹ شاپ بنا سکتے ہیں ان کے مسئلے مسائل ہیں وہ آپ کو بتا سکے کہ آپ نے کس طرح سے بنا سکتے ہیں اور وغیرہ 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 ٹھیک ہے اب اگر آپ کہیں کہ ہم آپ کو نمبر بھی پروائیڈ کر کے دیں تو یہ چیز سمر سے بہار ہوتی ہے ٹھیک ہے دیکھیں یوکی کا پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی نمبر کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ بائے کر سکتے ہیں وائی کی ایپ ہے وہاں سے آپ بائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یوکی کا نمبر مل جاتا ہے رہ گیا پاسپورٹ تو یوکی کی لٹی ڈی کمپنی بنا لیں پاسپورٹ آپ پاکستانی بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ چیزیں پروائیڈ نہیں کی جا سکتی کدھر سے پروائیڈ کریں گے یہ تو مشکل ہے کہیں سے کوئی بھی پروائیڈ نہیں کرے گا کوئی پاسپورٹ مانگ رہا ہے یوکی کا اس کا کیا سلوشن ہے دیکھیں اگر آپ انڈویجیل اکاؤنٹ بنا رہے ہیں تو پھر اس نے یوکی کا ہی پاسپورٹ مانگ رہے ہیں اگر آپ لٹی ڈی کے اوپر اکاؤنٹ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے یوکی کی لٹی ڈی ایک کمپنی ریجیسٹر کروا لیں پھر اگر آپ ویریفیکیشن مانگتا ہے ٹک ٹک شاپ بنا ہے ٹھیک ہے پھر دوسرا آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہو پاکستانی پاسپورٹ کو ذریعہ آپ اپنی ویریفیکیشن کروا سکتے ہیں اور بڑی آسانی سے ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کی ٹک ٹک شاپ ایکٹیو ہو جائے گی اور آپ سیل کر سکیں گے اگر اس علیہ السلام علیکم علیکم السلام سر وائز بزنس بن نہیں رہا ہے ویٹ لس پروبلم کیا ہم وائز پرسنل اکاؤنٹ اٹیج کر سکتے ہیں ٹک ٹک شاپ پہ دیکھیں اس کے لئے کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ ٹک ٹک شاپ کی کوئی ایسی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ وہ آپ سے بزنس اکاؤنٹ ہی مانگے ٹھیک ہے آپ کوئی بھی اکاؤنٹ کر سکتے ہیں آپ پائنیر کا اکاؤنٹ پرسنل اکاؤنٹ کے ذریبے یوکے کے جو نمبر ملتا ہے آپ کو اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ وائز کے پرسنل اکاؤنٹ کے اندر آپ کو یوکے کا نمبر ہے اگر آپ کے پاس تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بزنس اکاؤنٹ ہونا لازمی نہیں ہے صرف یہ پیمنٹ کے لئے آپ کو پیمنٹ ریسیب ہوئے گی تو اس چیز کروں گا کہ آپ اس اپیسوڈ کے ویڈیو جو ہے اس کی کمنٹ سیکشن میں کریں اس سوال کو تاکہ میں اگلے اپیسوڈ میں اس کو ڈیٹیل میں جواب دے سکوں پر آپ سوال بھی ڈیٹیل میں ہی پوچھنا ہے جتنا آپ ڈیٹیل میں بتا سکتے ہیں تو انشاء آپ کو جواب